پرویش گودرا وہاں کھڑا گمبیر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا اس کے ہاتھ میں وہ پیکٹ تھا جس میں اس وقت روپا ہیرانی کی جان بسی ہوئی تھی یعنی کی اس مک کا پیکٹ اس پیکٹ پر نگاہ پڑتے ہی اس کے ہونٹ کاپے آنکھوں میں چھمک آ گئی پلیس پرویش پیکٹ مجھے دے دو پرویش گودرا نے ہونٹ بھیج کر پیکٹ روپا ہیرانی کی طرف اچھال دیا اور وہاں سے ہٹ کر واپس چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں آ گیا وہ جانتا تھا کہ واپس آتے ہی روپا ہیرانی اس مک کی ڈوش لے گی تب ہی تو اس نے تلاش کر کے وہ پیکٹ اپنے پاس رکھ لیا تھا پندرہ منٹ بعد روپا ہیرانی نے وہاں قدم رکھا وہ براہ اور پینٹی میں تھی اس کی چال میں نشے سے بھری لڑکڑا ہٹ تھی دو چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں اس کا شریر لا جواب لگ رہا تھا اس کی آنکھوں میں نشے کے لال دورے تیر رہے تھے چہرے پر سرکھی سے بھری مستی تھی وہ اس بات کی گوا تھی اس کے بہکتے قدم بھاگ بھلے لگ رہے تھے خوبصورتی اور بہکنے میں صدیوں پرانا سنبند تھا پرویش گودرا کی تیکھی نگاہ اس کے چہرے پر تھی ایک بار بھی اس کے شریر پر نظر نہیں ماری تھی وہ مستی بھری چال میں آگے آئی اور صوفہ چہر پر دھس گئی کب آئے روپا ہیرانی کے ہٹو سے مستی بھرا سور نکلا دو گھنٹے ہو گئے بیتر کیسے آئے بیتر کو پانچ سو کا نوٹ دے کر درواجہ کھلوا لیا تھا اور بھیتر آنے پر اس نے درواجہ باہر سے بند کریا اور چابی واپس کی بورڈ پر لٹکا دی پرویش گودرا نے تیکھے سور میں کہا تم جب اس میک کا پیکٹ ڈھونڈ رہی تھی تب جانتی ہو کیسی لگ رہی تھی کیسی کھتیا لگ رہی تھی پرویش گودرا کی آواج میں نفرت کے بھاو آگئے ایسی کھتیا جو اس وقت اس میک پانے کے لئے دنیا کا ہر کام کرنے کو تیار ہو ایس میک کے بدلے اس وقت تم ہر کام کرنے کو تیار ہو جاتی ایک تو کیا بیس بیس آدمیوں کو بھی تب برداشت کر لیتی روپہ ایرانی کی نشے بھری نگاہ پرویش گودرا کے چہرے پر چاٹکی تم کہتی ہو کہ تم سے ہر کوئی مرد شادی کرنا چاہتا ہے جرور کرنا چاہتا ہوگا یوں سمجھو کہ جو تم سے شادی کرنے کے سپنے دیکھتا ہے وہ تمہاری اس حقیقت سے واقف نہیں ہے جب دنیا کو تمہاری حقیقت کا پتہ لگے گا کہ تم نمبر ون نشڑی ہو تو تب تمہاری طرف شادی کے لئے نہیں تمہارے جسم کو روندنے کے لئے ہاتھ بڑھیں گے اس دیر پہلے تمہاری جو حالت تھی اسے دیکھ کر تو مجھے اپنے پر شرم آ رہی ہے کہ کسے میں نے اپنا دوست بنا رکھا ہے روپہ ایرانی دیکھتی رہی پرویش گودرا کو تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو کبھی یہ سوچا ہے کہ میں تم سے شادی کرنے کو کیوں تیار نہیں ہوں روپہ ایرانی چپ کیونکہ نشے باجوکوں میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ان کی اوقات کیا ہوتی ہے نشہ کرنے والا بے شک کتنے ہی پیسے والا کیوں نہ ہو ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ جب انہیں نشہ نہیں مل پاتا تو یہ نشہ پانے کے لئے ہر برا کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کس دیر پہلے تم نے اپنی حالت تو دیکھی ہی ہوگی تب چھوٹکی بھار اس میں ایک پانے کے لئے اگر تمہیں کپڑے اتار کر ہوتل کا چکر بھی لگانا پڑتا تو تم ایسا کر دیتی سمجھی یہ ہوتی ہے نشہیوں کی اصلی زندگی نشہ کرنے والا پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا جیسے کی میں تمہارا بھروسہ نہیں کرتا اپنے نشے کی عادت کی وجہ سے شادی کے بعد تم میری زندگی برباد کر کر کرمت ہوگی اور یہ مجھے پسند نہیں اس سے تو بہتر ہے کہ میں شادی ہی نہ کروں یا کسی دوسری سے کرلوں لیکن تم سے نہیں کر سکتا پرویش گودرا کی آواز میں کوٹ کوٹ کر گزہ بھرا پڑا تھا روپا ایرانی کی آنکھوں میں پانی چمک اٹھا تم کہتی ہو بہت پیسہ ہے تمہارے پاس موٹی میں جو شاندار منگلہ بنا کرتے گا اس کے ساتھ شادی کروگی لیکن حقیقت میں تمہاری عقاد جھوپڑی میں رہنے کے لائک بھی نہیں ہے تم کسی قابل نہیں ہو لوگ تمہارے پیچھے بھاگتے ہوں گے لیکن تم نشے کے پیچھے ایک بار کا نشہ نہ ملے تو تم کتیہ بن کر اسے حاصل کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ گی آنکھوں سے پانی نکل کر گالوں تک لڑک آیا تھا روپا ایرانی کے وہ استھر سی بیٹھی پرویش گودرا کے گسے سے بھرے چہرے کو دیکھے جا رہی تھی پھر اس نے اپنے گالوں پر لڑک آئے اسوو کو ہتیلی سے صاف کیا وہ پوری طرح نشے میں تھی لیکن پورے ہوش و حواس میں بھی تھی مجھ سے شادی کرو گے پرویش روپا ایرانی کے سور میں کمپن تھا شادی پرویش گودرا نے نفرت بھرے سور میں کہا میں تو اب تم سے ملنا بھی بند کرنے والا ہوں مشہور موڈل ہو تم بہت خوبصورت ہو ہزاروں لاکھوں تمہارے چانے والے ہیں ان سے شادی کر لو انہیں اپنے پاس بٹھاؤ وہ تمہیں اسمیک بھی لا کر دیں گے اور تمہارے ساتھ خود بھی اسمیک لیں گے ہاں میں نشا کرتی ہوں پر کیا اس لیے تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے ہاں نشا کرنا چھوڑ دوں تو شادی کرو گے مجھ سے روپا ایرانی کے آواز میں سچ بھرا ہوا تھا رویش گودرا نے اس کی آنکھوں میں جھاکا تم کبھی بھی نشا کرنا نہیں چھوڑ سکتی چھوڑ دوں گی مجھ سے شادی کر لو مجھ سے بڑیا مل جائیں گے تمہیں تو مجھے بڑیا نہیں تم سے شادی کرنی ہے تمہارے ساتھ میری زندگی اچھی بیتے گی تمہارے میرے ویچار ملتے ہیں اس بارے میں سوچا ہے میں نے کی ہماری شادی سفل رہے گی روپا ایرانی نشے سے بھرے گمبیر سورمہ کہا تم میری بیوی بننے کے قابل نہیں ہو بولا تو نشا چھوڑ دوں گی میں جھوٹ نہیں بولتی شادی کر لو مجھ سے اکیلے پن کا احساس مجھے نشے کی طرف بھگاتا ہے سولہ سال کی عمر میں میں بینا ماں باپ کی ہو گئی تھی تب سے لے کر اب تک کی بھاگ دور سے میں تھک گئی ہوں جو بھی ملا جوٹا انسانی ملا سچا نہیں ملا نشا ملا تو وہی اپنا لگا پھر تم ملے کئی بار آزم آیا تم کھرے اترے مجھے ہر بار پسند آئے ورنہ میں شادی کے لئے کبھی نہ کہتی تم صرف اپنے بارے میں سوچ رہی ہو میرے بارے میں کبھی سوچا ہے کہ کیا مجھے تم جیسی اس میں کی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے پرویش گودرا نے ایک ایک شبد چبا کر اکڑے سور میں کہا ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تم سہارات ہوگے تو میں نشا چھوڑ دوں گی پہلے نشا چھوڑو پھر میرا سہارا لینا نشے کرنے والوں پر میں بھروسہ نہیں کرتا روپا ایرانی پرویش گودرا کو دیکھتی رہی پھر دھیمے سور میں بولی میں مجھ میں اتنی حمد نہیں کہ میں نشا چھوڑ سکوں کمجور پڑ جاتی ہوں مجھے تمہارے سہارے کی سخت جرورت ہے خود کو میں تمہارے حوالے کر دیتی ہوں جیسے میری نشے کی عادت چھوڑ سکتی ہے چھوڑوا دو جیسے بھی ہو جو کہو گے میں وہ ہی کروں گی جہاں میرا علاج کرواؤ گے میں کرواؤں گی سب کچھ تم پر چھوڑتی ہوں پرویش گودرا روپا ایرانی کے نشے میں بھرے سرک گمبیر چہرے کو دیکھتا رہا جب تک تمہاری دل سے اچھا نہ ہو نشہ چھوڑنے کی تب تک نشہ نہیں چھوٹے گا پرویش گودرا نے گمبیر سور میں کہا میری اچھا ہے لیکن تمہیں کوشش کرنی ہوگی تمہیں میری ساہتہ کرنی ہوگی اس کام میں میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن جب تک تمہارا نشہ پوری طرح نہیں چھوڑ جاتا تب تک تم سے شادی نہیں کروں گا مت کرنا لیکن آج کی بات سے یہ بات تو اسپشٹ ہو گئی کی دیر سویر میں ہم نے ہی شادی کرنی ہے میرا نشہ چھوٹنے کی دیر ہے تم تب تک مجھے اپنی پتنی بے شک نہ مانو لیکن میں تمہیں آج سے ابھی سے اپنا پتی مان رہی ہوں فیرو کی رس میں جب بھی تم چاہو گے پوری کر لینا میں خود کو اب تمہاری بیائیتہ سمجھوں گی پرویش گودرا روپہ رانی کو دیکھتا رہا اپنے ماں باپ کی بیہتہ زندگی کے جھگڑے اور ان کی شادی کا انت دیکھ کر سوچا تھا کہ کبھی بھی شادی نہیں کروں گی لیکن تم جیسے انسان کے شاد شادی کرنے میں مجھے کوئی اتراج نہیں روپہ رانی نے گمبیر سور میں کہا میں جانتی ہوں کہ تمہارا سانت ملے گا تو نشہ چھوڑ دینا میرے لئے معمولی بات ہوگی رویش گودرا گہری سانس لے کر رہے گیا آج تم مجھے بہت زیادہ اچھے لگ رہے ہو ایسا لگ رہا ہے جیسے دنیا کے سب سے خوبصورت مرد تم ہی ہو شاید اس لیے کہ میں نے تمہیں پتی مانا ہے اور پتنی کو اپنا پتی سب سے اچھا لگتا ہے کہتے ہوئے چھوٹی سی مسکان اوہر آئی روپہ رانی کے چہرے پر جب فیرے ہو جائیں گے تو تم بھی میرے بارے میں ایسا ہی محسوس کرو گے رویش گودرا نے پہلو بدلہ خاموش رہا ہے آج کا دن میرے لئے بہت اچھا ہے اسے میں کبھی نہیں بھول سکتی روپہ رانی جیسے اس پیسلے کے بعد خود کو کافی ہلکہ محسوس کر رہی تھی شاید آج یہ سب ہونا تھا اسی قارن تم میرے پاس آ پہنچے گودرا نے روپہ رانی کی آنکھوں میں جھاکا میں تمہارے پاس کسی اور بات کے لیے آیا تھا رویش گودرا نے گمبیر سور میں کہا تمہاری ڈکیتی کا کیا حل اسی سلسلے میں تمہارے پاس آیا ہوں روپہ رانی کی آنکھیں رویش گودرا کے چہرے پر چاٹی کی ڈکیتی کے سلسلے میں میرے پاس آنے کی کوئی ضرورت نہیں شاید تمہیں معلوم نہیں کہ دیورا چوہان مجھ سے ملا تھا اسے تمہاری میری پہچان کے بارے میں معلوم ہے وہ ڈکیتی کے کام میں میری سہیتہ چاہتا تھا میں نے منح کر دیا میں اسی وجہ سے تمہارے پاس آیا ہوں روپہ رانی اپنے نرشے سے بھرے چہرے پر ہاتھ فیرتی ہوئی اور سر ہلا کر گیا اٹھی اب تو میں تمہاری حق دار ہوں تو میں پتی مان چکی ہوں ایسے میں تمہیں اچھا برا حق سے سمجھا سکتی ہوں تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ تم غلط رہا پر چل جا رہے ہو اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی لے ڈپو گے جس طرح تمہیں یہ پسند نہیں کہ میں ڈرکس لوں اسی طرح مجھے بھی یہ پسند نہیں کہ تم ڈکیتی جیسا قدرناک کام کرو اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا فرویش گودرا نے گمبیر سور میں کہا ہٹ سکتے ہو ان کا کروڑ روپیہ واپس کر دو اور بھاگلو والی بات مت کرو فرویش گودرا کے ہوتو سے نکلا میں ان کے کاموں سے واقف ہو چکا ہوں ایسے میں وہ مجھے تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک کی ان کا کام پورا نہیں ہو جاتا وہ مجھے ہر پل نجروں کے سامنے رکھیں گے کہ کہیں ڈکیتی کی بات میرے موہ سے نکل کر دوسرے کے کانوں تک نہ پہنچ جائے مت بھولو وہ ڈکیتی کی دیورات چوہان ہے اس کے سامنے چالا کی دکھانا غلط ہوگا میں تو شروع سے ہی سمجھتا رہا ان لوگوں نے میرے دباؤ کے خارن مجھے ساتھ لیا اور کروڑ روپیہ مجھے دے دیا لیکن اب یہ بات محسوس کر چکا ہوں کہ انہوں نے شروع سے یہ جو کیا اپنی یوجنہ کے مطابق کیا وہ نہیں میں ان کے پاس فس چکا ہوں تمہارے پاس نکل آنے کا خوبصورت موقع ہے اس وقت اس وقت ہاں یہاں سے تم خاموشی سے نکل جاؤ میرا ساتھی شرمہ ان کے ہوتل میں ہے اور میرے ساتھ ان کا ساتھی سوہن لال جو ہوتل کی لوبی میں ہے ہو سکتا ہے اس وقت تو تمہارے کمرے کے باہر ہی کھڑا ہو سوہن لال ہاں آیا تھا میرے پاس دیورات چوہان کے ساتھ کیا بات کی تب تم سے روپہ ایرانی نے ساری بات بتائی تب سب کچھ بتا کر روپہ ایرانی نے لمبی گہری سانس لی دیورات چوہان نے اس پشت محسوس کر لیا تھا کہ اس کے بارے میں جان کر میں ڈر گئی ہوں وہ مجھے کام کے لئے کہتا تو میں نے انکار نہیں کرنا تھا یہ بات دیورات چوہان نے بھی محسوس کر لی تھی پرانتو دیورات چوہان نے مجھ سے کہا نہیں اور سوہن لال کے ساتھ باہر نکل گیا اسے دیکھتے سوچ بھرے سور میں پروش خودرا نے کہا تم نے انہیں کہا تھا کہ تم یہ کام نہیں کرو گی ڈکیتی میں ان کا ساتھ نہیں دو گی ہاں کہا تھا لیکن ڈرگ کی ڈوست لینے کے بعد مجھ میں جانے کیسے ہمت آ گئی اور میں نے انہیں منع کر دیا تمہارے انکار کی وجہ سے وہ نہیں گئے وہ ہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ دیورات چوہان سمجھ گیا تھا کہ اس کے ایک بار کہنے پر میں اس کی بات مان جاؤں گی لیکن اس نے نہیں کہا اور چلا گیا روپہ ایرانی نے لمبی گہری سانس لی اس سے تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ تمہارے مول سے نکلے انکار کے بعد دیورات چوہان جبردستی تم سے کام نہیں لینا چاہتا ہوگا اور تب اس کے پاس میں بھی تھا میرے دوارہ وہ تم سے کام لے سکتا ہے اس لیے اس نے اپنا جال مجھ پر قصا تب ہی تو اس وقت میں تمہارے پاس موجود ہوں مہربانی ہو دیورات چوہان کی بھگوان اسے سفلتا دے روپہ ایرانی مسکرا کر کیا اٹھی آج کا وقت تو بہت شب ہے لیکن آج ہماری ایسی ملاقات نہ ہوتی تو ہم میں نیا رشتہ کبھی نہ قائم ہو پاتا میں تمہیں اپنا پتی نہیں مان پاتی اور تم بھی مند سے مجھے اپنی پتنی مان چکے ہو جلدی ہی میں نشہ چھوڑ کر تمہارے موہ سے یہ بات سننا چاہوں گی کہ میں تمہاری پتنی ہوں روپہ اس وقت تمہیں حالات کی گمبیرتہ سمجھنی چاہیے پربیش گودرہ گمبیر سور میں کیا اٹھا روپہ ایرانی آپ اللہ خود سے دیکھنے لگی کیا ہوا ڈکیتی جیسا کام مجھے پسند نہیں تم اس کام میں پہلے سے ہی ہاتھ ڈال چکے ہو اس لئے پیچھے ہٹنے کے لئے جیدہ دباؤ نہیں ڈال سکتی یہ تو اس پشٹے کی بھوشی میں تمہیں کوئی بھی غلط کام نہیں کرنے مت کرنے دینا لیکن اس وقت تمہیں میری ساہتہ کرنی ہوگی تمہاری ساہتہ کرنا ہوتی تو مجھے اعتراج نہیں تھا تمہارے مادیم سے مجھے دیورات چوہان جیسے ڈکیتی ماسٹر کی ساہتہ کرنا پڑی گی اور ڈکیتی جیسی باتیں مجھے اچھی نہیں لگتی روپہ ایرانی نے گمبیر سور میں کہا مجھے تمہارے نشے کی عادت پسند نہیں پھر بھی میں نے تم پر وشواث کر لیا کہ تم نشہ چھوڑ دوگی اور میں نے تمہیں پتی کہنے کا عدی کار دے دیا اسی طرح تم بھی میرا ساتھ دے دو میری اس بات پر وشواث کر کے کہ میں پھر کبھی ایسے غلط کام میں کام میں ہاتھ ڈال دیا ہے تو مجھے اس مصیبت میں سے سفلتا پر وقت نکل بھی لینے دو تب ہی ہم اچھی اور نئی زنگی کی شروعات کر سکیں گے روپہ ایرانی نے دونوں ہاتھ اپنے نشے سے بھرے چہرے پر رکھ لے تم مجھے کوئے میں چھلانگ مارنے کو کہہ رہے ہو میرے کہنے پر چھلانگ مارنے میں اب تمہیں اعتراج نہیں ہونا چاہیے وہ مسکر آیا اب کیا ہو گیا ہے تم نے ابھی ابھی مجھے اپنا پتنی مانا ہے اوکے اب تم بھی کہہ دو کہ تم نے مجھے اپنی پتنی مان لیا ہے اس کے بعد تم جو کہو گے میں کروں گی اس بارے میں مجھ سے جھوٹ مند بلواؤ جب تک تم نشہ نہیں چھوڑتی تب تک میں تمہیں اپنی پتنی نہیں ماننے والا عجیب سی مسکر آگری روپہ ایرانی کے چہرے پر اب کیا ہوا تمہاری جگہ دوسرا کوئی ہوتا تو اپنا کام نکلوانے کے لئے مجھے پتنی کہہ دیتا خیر مجھے خوشی ہے کہ میں نے تمہیں اپنا پتی مان کر غلط کام نہیں کیا بولو ڈکیتی میں مجھ سے کیا ساہتہ چاہتے ہو پرویش گودرہ کے چہرے پر گم بیڑتا ہو بری وہ کچھ بھی آکول دکھا کیا بات ہے پرویش کچھ نہیں پرویش گودرہ کش لیتے ہوئے بولا میں تمہیں بتاؤں گا تو وہ آدھا حضورہ رہے گا یقیناً کوئی نہ کوئی بات تو بتانی رہ جائے گی بہتر ہوگا کہ کل دن میں تم دیورات چوہان سے بات کر لینا وہ تمہیں بتا دے گا کہ کیا کرنا ہے لیکن بات کرتے ہوئے اس سے سہودان رہنا وہ خطرناک ہے پرویش روبہ ایرانی کیا اٹھی دیورات چوہان بے شک کیسا بھی ہے لیکن عورتوں کی عجت کرنا آتا ہے اسے ایک بار میں اس سے مل چکی ہوں وہ بھری نیت والا انسان لگا مجھے ایک ہی بار میں پہچان لیا اسے عورت ایک ہی نظر میں مرد کی نیت کو بھاپ لیتی ہے یہ بات ہمیشہ دھیان میں رکھنا میں شو بزنس میں ہوں قدم قدم پر روج نئے نئے مردوں سے واسطہ پڑتا ہے اس لئے ان باتوں کو میں اچھی ترہ جان سکتی ہوں ہوتل سے کتنے بجے اس ہوتل میں پہنچ جاتی ہو گیارہ بجے مجھے اور یہاں ٹیری انیو موڈلز کو لینے وین آ جاتی ہے بڑیا صبح دو سبجہ تک دیورات چوہن یہاں تمہارے پاس پہنچ جائے گا وہ تمہارا ایک گھنٹہ لے گا رویش گودرا اٹھ کھڑا ہوا تم کہاں چلے اسے اٹھتے پا کر روپہ حیرانی کے ہوتو سے نکلا جانا ہے لاؤوی میں سوہن لال میری واپسی کا انتظار کر رہا ہے گودرا مسکر آیا اسے بیٹھے رہنے دو آج میں تمہیں اپنے پتی کے روپ میں بیٹ پر دیکھنا چاہتی ہوں بہت وقت تک جائے گا صبحن لال اتنی دیر انتظار نہیں کرے گا اور اوپر آ جائے گا میں نہیں چاہتا کہ تم ہی نہ حالہ تو میں ہم میں سے کسی کے ساتھ نظر آؤ اس وقت ہمیں سابدانی سے چلنے کی عوشکتہ ہے عجیب بات ہے روپہ حیرانی نے مو بنایا اپنے پتی کے ساتھ بھی وقت نہیں بیٹا سکتی شادی کے بعد ایسا ہی ہوتا ہے اس لئے اس کام سے فرصت ملتے ہی زیادہ سے زیادہ وقت میرے ساتھ بیٹانا بعد میں تمہاری ڈرکس کی عادت چھوٹ گئی ہم نے شادی کر لی تو گھر کے کاموں میں اُلٹ جاؤ گی وہ وقت تمہیں اچھا لگے گا چلتا ہوں کہنے کے ساتھ ہی پرویش گودرا درواجے کی طرف بڑھا پرویش وہ ٹھٹکا پلٹ کر روپہ ایرانی کو دیکھا اس کام کے بعد تم کوئی غلط کام نہیں کروگے شرافت سے جنگی بتاؤگے وعدہ پرویش گودرا درواجہ کھول کر باہر نکلا تو ٹھٹک گیا فاس ہی دیوار کے ساتھ سوہن لال کھڑا تھا دونوں کی نظریں ملی سوہن لال مسکر آیا تم گودرا کے ہوتے سے نکلا میں نے سوچا کہ کہیں تم بیتر ہی نین میں نہ ڈوب جاؤ اسی لئے جگہ نے آ گیا تب ہی پیچھے سے روپہ ایرانی کی آواج آئی کون ہے پرویش پرویش گودرا باہر نکلا اور پیچھے سے روپہ ایرانی کا چہرہ جھلکا نمستے بھاوی جی سوہن لال نے شرافت سے دونوں ہاتھ جوڑ دیئے تو تم نے ہماری باتیں سن لی گودرا دیکھے سور میں بولا کیسے کہی یہ بات روپہ کو تم بھاوی کہہ رہے بھاوی جی کہنے تک ہی سنا ہے اس کے بعد تو کچھ نہیں ہوا آو سوہن لال آگے بڑھ گیا پرویش گودرا اور روپہ ایرانی کی نظریں ملی پرویش روپہ ایرانی نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور پیار سے بولی اپنا دھیان رکھنا گودرا نے اس کا ہاتھ تھپ تھپایا اور سوہن لال کے پیچھے بڑھ گیا روپہ ایرانی کچھ پلوں تک انہیں جاتی دیکھتی رہی پھر دروازہ بند کر لیا سوہن لال اور پرویش گودرا جب واپس ہوتل پہنچے تو آدھی رات کے ساڑھے تین بچ رہے تھے کمل شرمہ دوسرے کمرے میں سویا پڑا تھا دیورات چوہان اور جگمہن ان کے انتظار میں تھے جگمہن نے گودرا کے چہرے پر سامن نے بھاؤ دیکھے تو سمجھ گیا کہ کام ٹھیک طرح سے ہو گیا روپہ سے بات ہو گئی ہے اس کے ہوتل دس بجے پہنچ جانا کل گیارہ بجے وہ وہاں سے نکل جاتی ہے روپیش گودرا نے بیٹھتے ہوئے کہا اسے جو سمجھانا ہو سمجھا دینا اعتراج نہ ہو تو کل میں بھی تمہارے ساتھ چلوں چلنا دیورات چوہان کا سوار شان تھا وہ کہتی ہے کہ جب تم اس سے ملے تو تم اسے تیار کر سکتے تھے اپنے کام کے لئے لیکن تم نے ایسا کیا نہیں ٹھیک سمجھی ہو دیورات چوہان نے شانت سوار میں کہا میں نے کوئی جبرجستی نہیں کی ڈھکی تھی جیسے کام میں کسی کو جبرجستی ساتھی بنانا غلط موقع پر وہ جبرہات سے گلتی بھی کر سکتا ہے تم نے اسے جبرجستی تیار تو نہیں کیا نہیں سوہنلال بولا بھاوی جی بہت پیار محبت سے تیار ہو گئی روپیش گودرا نے اسے گھورا سوہنلال نے مو فیڑ لیا وہ میری خاطر اس کام کے لئے تیار ہوئی ہے روپیش گودرا نے گمبیر سور میں دیورات چوہان سے کہا میں جانتا تھا کہ تمہارا کہنا وہ مان لے گی دیورات چوہان نے سر ہلایا صبح ہونے والی ہے میں کچھ گھنٹوں کی نیند لے لینا چاہتا ہوں کہتے ہوئے روپیش گودرا اٹھ کھڑا ہوا روپیش گودرا کے جانے کے بعد دیورات چوہان نے کہا وہ موڈل روپہ ایرانی اس دن اس بات کو بھاپ گئی تھی کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ تیار ہو جائے گی میں نے اس پر ساتھ کام کرنے کا دباؤ نہیں ڈالا یعنی کہ اس بات سے اس پشت ہے کہ وہ سمجدار اور چالاک لڑکی ہے گودرا کے ساتھ اس کی اچھی پڑتی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ سامدھانی سے پیش آنا چاہیے اور صرف کام کی باتیں کرنی چاہیے وہ ڈرکس لینے کی عادی ہے سوہن لال بولا ہمارے کام میں ایسے لوگ اور بھی خطرناک بانے جاتے ہیں سوہن لال دیورات چوہان بولا اسے اتنا ہی ڈکیٹی کے بارے میں بتانا ہے جتنی ضرورت ہے ڈرکس لینے والے پر ڈکیٹی کے معاملے میں جیدہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے دولت سب کا دماغ خراب کر دیتی ہے اور جب دولت عربوں میں ہو تو دماغ کے ساتھ ساتھ دل بھی بھائیمان ہو جاتا ہے وہ اکیلی نہیں ہے اس کے ساتھ گودرا بھی ہے اور گودرا کے ساتھ کمل شرمہ جگمون اور سوہن لال ہوت سکھوڑے دیورات چوہان کی باتیں بہت دھیان سے سن رہے تھے پھر سوہن لال بولا میں نے ان کی باتیں سنی تھی انہوں نے گڑھوڑ والی بات نہیں کی یہ تو اچھی بات ہے دیورات چوہان نے شانت سور میں کہا آنے والے وقت میں سب ٹھیک رہے گا قیامت ڈھا رہی تھی روپائی رانی بہت ہی اچھے ڈن سے میک اپ کر رکھا تھا کندوں تک جاتے اس کے سر کے بال لہرا رہے تھے شریر پر سادی کمی سلوار پہن رکھی تھی جس میں وہ بہت چنچ رہی تھی ہوتو کے بیٹ چھپے سفید دات جب جمک مارتے تو دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا سوا دس بج رہے تھے جب دیورات چوہان اور پرویش گودرا ہوتل میں اس کے پاس پہنچ دیورات چوہان پر نظر پڑتے ہی پل بھر کے لیے وہ ہڑ بڑھائی پھر سمل گئی میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ پھر کبھی ہماری ملاقات ہوگی روپاہ رانی نے شانت سور میں کہا دیورات چوہان کچھ بولا نہیں بیٹھو بولا پرویش گودرا پھر روپاہ رانی کو دیکھا تم بھی بیٹھو میرے پاس پیتہ لیس منٹ ہے روپاہ رانی بیٹھتے وہ بولی گیارہ بجے وین نے لینے آ جانا ہے ہماری بات پندرہ منٹ سے زیادہ کی نہیں ہے دیورات چوہان بولا روپاہ رانی نے دیورات چوہان کو دیکھا کیا کرنا ہوگا مجھے آج نمائش کا پانچوہ دن ہے کل اور پرسو دو دن اور موڈلز نے ہیرے چیوراتوں کی نمائش کرنی ہے اس کے بعد آٹھوے نووے اور دسوے دن ان سب چیوراتوں کو اسی ہال میں شیشے کے شوکسوں میں بیچنے کے لیے رکھا جانا ہے دیورات چوہان کے خاموش ہونے پر روپاہ رانی نے سہمتی میں سر ہلایا تم نے ہمارے لیے ایسے پاس کا انتظام کرنا ہے کہ ہم آخری تین دنوں تک بھی تر جا سکے انتظام ہو جائے گا کتنے آدمیوں بھی لے پاس جائیے روپاہ رانی نے وشواز بھرے سور میں پوچھا ابھی کچھ دائے نہیں ہے چھ سات آدمیوں کا پرویش پاس تو کم سے کم ہونا چاہیے آج یہ انتظام ہو جائے گا کبھی بھی آ کر پاس لے جانا میں لے جاؤں گا پرویش گودرہ جلدی سے بولا دیورات چوہان نے کمیج میں چھپا رکھا ایک لفافہ نکالا اور ٹیبل پر رکھ دیا روپاہ رانی نے لفافے کو دیکھا پھر دیورات چوہان کو اس میں کیا ہے پانچ ریوالور ہے روپاہ رانی کے چہرے پر گھبرہ ہٹ کے بھاہو پر ہے پھر خود کو سمالنے کی کوشش کی کیا کرنا ہے ہال میں جاتے وقت موڈلز کے پرویش کرنے کا راستہ اسٹیج کے پیچھے سے ہے موڈلز کی تلاشی نہیں لی جاتی ہال میں جاتے سمائے وہاں سے سرکشہ پربندوں کی یہ سب سے کمجور کھڑی ہے تم یہ ریوالور اس ہال کے بیتر لے جاؤ گی اور وہاں کے باتروم میں چھپا دو گی گہری ساز لے کر روپاہ رانی نے آنکھیں بند کی اور پھر کھول دی باتروم میں ایسی کوئی جگہ نہیں کی پانچ ریوالور کو چھپایا جا سکے اس نے کہا لفافے کے بیتر پڑی ریوالوریں پولیتین میں پیکھ ہیں گیلی نہیں ہوگی اس باتروم میں پانچ فلیش ٹینک ہے کسی میں بھی ان ریوالوروں کو ڈال کر واپس ڈھککن لگا دینا دیورات چوہان کی نجرے اس کے چہرے پڑتی یہ کام کرنا تمہارے لئے کٹن نہیں سچ میں کوئی کٹن نہیں کب کرنا ہوگا یہ سب کس دن ڈھکیتی کرو گے دینوں میں سے کسی ایک دن ڈھکیتی کا ہوگا تائے نہیں کی وہ کونسا دن ہوگا دیورات چوہان نے گمیٹسور میں کہا یہ ریوالوریں تم نے آج نہیں ڈالنی ہے فلیش ٹینک میں جس دن ہم کہیں گے اس دن ڈالنی ہے مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کب ڈالنی ہے روپہ ایرانی نے پوچھا تم یہاں سے ہوتل سے گیارہ بجے نکلتی ہو ہاں جس دن بھی ریوالوریں فلیش ٹینک میں رکھنی ہوگی اس دن گیارہ سے پہلے تمہیں فون کر دیں گے سمجھ گئی روپہ ایرانی نے گمبر نگاہوں سے دیورات چوہان کو دیکھا کتنوں کی جان جائے گی اس ڈکیتی میں ایک کی بھی نہیں بربسی روپہ ایرانی جہریلے انداج میں ہسی دیورات چوہان کے چہرے پر کوئی نیا بھاو نہ ہورا رویش گودھرا پیچے انسا نظر آیا ریوالوریں کھالی ہے کیا روپہ ایرانی کے ہوتو پر مسکان تھی نہیں دیورات چوہان کے چہرے پر کسی طرح کا بھاو نہیں تھا ریوالوریں بھری ہوئی اور کہتے ہو کسی کی جان نہیں جائے گی اگر ڈکیتی میں کسی کی جان لینے کا ارادہ نہیں ہے تو ریوالور کھالی ہونی چاہیے اس نے دیورات چوہان کی آنکھوں میں جھاکا یہ ہمارے سوچنے کا ویشہ ہے کہ ریوالوریں کھالی ہوئے یا بھری کتنوں کی جان ہم نے لینی ہے یا کسی کو بھی نہیں مارنا اس بارے میں سوچنے کی تمہیں اوشکتہ نہیں دیورات چوہان کی آواج میں سکتی آگئی تم جرود سے زیادہ اس معاملے میں اپنا دماغ استعمال کر رہی ہو جو کام کہا ہے وہ کرو اتنا ہی سوچو میں نے کوئی خاص سوال تم سے نہیں پوچھا وہی پوچھا جو سوچوں میں آیا لیکن تمہاری بات صحیح ہے کہ مجھے اپنے کام صحیح کام رکھنا چاہیے کام ہو جائے گا دیورات چوہان کسی قارن تم یہ کام نہیں کر سکی تو ڈکیتی نہیں ہو سکے گی دیورات چوہان بولا تمہیں پاس بھی مل جائیں گے اور پانچوں ریوالورے بھی فلش ٹینک تک پہنچ جائے گی ریوالورے جس دن رکنیوں فون کر دینا میرے لئے معمولی کام ہے روپہ ایرانی نے وشواس بھرے سور میں کہا تب ہی پرویش گھدرا بولا اسے بتا دو کی اسے کام کے بدلے کیا ملے گا دیورات چوہان نے گھدرا کو دیکھا تم نے نہیں بتایا مال تم نے دینا ہے میں نے نہیں تم بتاؤ اس کام کے بدلے تمہیں ایک عرب کی دولت ملے گی دیورات چوہان نے روپہ ایرانی کو دیکھا ایک عرب بہت بڑی دولت ہوتی ہے روپہ ایرانی سانس لے کر رہے گئی کم ہے کیا پرویش گھدرا نے پوچھا نہیں بہت چیدہ ہے وشواس نہیں آتا کہ کبھی اتنی بڑی دولت مجھے مل پائی گی ملے گی ملے گی وشواس پر ہی دنیا قائم ہے پرویش گھدرا نے کہتے ہوئے دیورات چوہان کو دیکھا دیورات چوہان کی نگاہ کی کوشش مت کرنا کیونکہ واپس پیکنگ ٹھیک سے ہو نہیں پائے گی تم سے اور فلرش ٹنک میں یہ گیلی ہو کر بے گار ہو جائیں گی تمہارے دیئے سامان میں میں بلکل چھیر چھاڑ نہیں کروں گی روپہ ایرانی نے شانت سور میں کہا چلو گھدرا دیورات چوہان کھڑا ہو گیا پرویش گھدرا بھی اٹھا اگر تم لوگوں نے سفل ڈکیتی کر لی تو مجھے عرب روپیا کیسے ملے گا روپہ ایرانی نے پوچھا تم تک پہنچ جائے گا دیورات چوہان بولا اس بات کی فکر مت کرو روپہ گھدرا کیا اٹھا میں ان کے سانت ہوں دھیان رکھوں گا روپہ ایرانی نے گمبیر نگاہوں سے پرویش گھدرا کو دیکھا پرویش اپنا دھیان دکھنا گمبیر سور میں بولی وہ پرویش گھدرا نے سر ہلایا یہ مطق سوچو کی دیورات چوہان تمہارے ساتھ ہے تو تم سفل ہو کر ہی رہو گے روپہ ایرانی ایک ایک شبد چبا کر کیا اٹھی یہ بھی سوچ کر رکھنا کہ تم فس سکتے ہو پولیس تمہیں پکڑ سکتی ہے تمہاری ساری عمر جیل میں بیٹھ سکتی ہے پرویش گھدرا نے سوکھے ہٹو پر جیپ فیری اور دیورات چوہان کو دیکھا مجھے مت دیکھو دیورات چوہان کے ہٹو پر مسکان روگری اس کی بات پر گور کرو یہ ٹھیک کہہ رہی ہے گھدرا کی نگاہ روپہ ایرانی کی طرف اٹھی اب کچھ نہیں ہو سکتا پرویش ڈکیٹی کے معاملے میں تم کافی آگے بڑھ چکے ہو پلٹ پانا سمباؤ نہیں ہو سکے تو فسنے والے موقع کیلئے اپنے بچاؤ کا راستہ تلاش کر کے رکھنا روپہ ایرانی گمبیر تھی پرویش گھدرا بیچین سا نظر آیا کیسا راستہ تیار رکھوں اس کے ہوتو سے نکلا میں نہیں جانتی مجھ سے کہیں زیادہ تم اس معاملے کے حالاتوں کے بارے میں جانتے ہو گھدرا پرویو بات انداز میں اسے دیکھتا رہا دیورات چوہان نے گھدرا کو اشارہ کیا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا گھدرا بھی چلنے کا ہوا اپنا خیال رکھنا میرے پیارے پتی روپہ ایرانی کا سور گمبیر تھا گھدرا نے سیری لائیا اور دیورات چوہان کے ساتھ باہر نکل گیا آج چھٹا دن تھا ہیرے چیوراتوں کی نومائش کو چلتے ہوئے دوپہر کا ایک بجرہ تھا ہوتل کے کمرے میں دیورات چوہان جگ مہن سوہن لال رویش گھدرا اور کمل شرما موجود تھے کچھ منٹ پہلے ہی سب دیورات چوہان کے کہنے پر اکھٹے ہوئے تھے کمل شرما کچھ تھا کہ روپہ ایرانی سے بات ہو گئی سب ٹھیک رہا دیورات چوہان نے سگرٹ سلگائی اور باری باری سب کو دیکھا ہم سب اس وقت ڈکیٹی کے بارے میں بات کرنے کوئی کھٹا ہوا ہے دیورات چوہان بولا یہ ڈکیٹی ایسی نہیں ہے کہ ہم سب کاموشی کے ساتھ کام کر کے نکل جائیں اور دوسروں کو بات میں پتا چلے کہ ڈکیٹی ہو گئی ہے سب کی نگاہیں دیورات چوہان کے چہرے پر آٹھہری تھی میں نے ہر طرف نظر مار لیے سرکشہ پرابند ہمیں اس بات کی چھوٹ نہیں دیتے کہ ہیرے چھواراتوں کی ڈکیٹی ہم چھپکے سے کر سکیں ایسے میں یہ ڈکیٹی اس وقت ہوگی جب ہال میں لوگ موجود ہوں گے خریدنے کے لیے چیواراتوں کو پسند کر رہے ہوں گے اس وقت ہم ڈکیٹی کریں گے عربوں کے ہیرے چیواراتوں پر کپچہ جمائیں گے دو بلوں کے لیے پینا سرناٹا وہاں چھا گیا یہ بھاری خطرے والا کام ہے کمل شرما کے ہوتو سے نکلا کام ایسے کرے یا ویسے کرے خطرہ تو ہے ہی دولت پانے کے لیے خطرے کی لاغت تو لگانے ہی پڑتی ہے دیورات چوہان نے کہا ورنہ ایسی کونسی ڈکیٹی ہے جو گھر بیٹھے بیٹھے ہو سکے تم نے اس طرح سے پہلے کبھی ڈکیٹی کیے پروش گودرا نے پوچھا گودرا کے اس سوال پر جگ مہن مسکر آیا چنتہ مت کر سوہنلال نے بینگ سے کہا جس طرح سے یہ تمہاری پہلی ڈکیٹی ہے اسی طرح سے ڈکیٹی کرنے کا یہ ڈھنگ بھی ہم لوگ پہلی بار استعمال کر رہے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا میں مجاک نہیں کر رہا تو ایسے بیوکوفی والے سوال بھی مت کرنا لیکن ڈکیٹی کرنی کیسے گودرا پریشانی میں کیا اٹھا کچھ پتا تو چلے وہی بتانے جا رہا ہوں دیورات چوہان گمبیر تھا لیکن تم یہاں انہ والی باتیں کسی بھی قیمت پر روپہ ایرانی سے نہیں کہو گے ہماری باتیں ہمارے بیچ میں ہی رہنی چاہیے ہاں پریشان گودرا نے سی ریل آیا میں ایسا ہی کروں گا دیورات چوہان نے کش لے کر سگرٹ ایسٹرے میں ڈالی تم میڈم ایرانی کو فون بھی نہیں کرو گے بات مو سے نکل جاتی ہے سوہن لال نے کہا گودرا نے ترنت سہمتی سے سی ریل آیا اس وقت تو یہ لال کیلے کو تاج مہل کہنے کو بھی تیار ہو جائے گا جگ مہن بڑھ بڑھ آیا روپہ ایرانی سے ہال میں پریش کرنے والے پاس لانے ہیں دیورات چوہان نے سوہن لال سے کہا کل وہ پاس تم لے کرانا گودرا لینے نہیں چاہے گا گودرا بے چین ہوا پرانتو کھاموش رہا میں کل لے آوں گا سوہن لال بولا دیورات چوہان نے پناہ سب کو دیکھا ڈکیتی کی یوجنہ تو میں بتانے جا رہا ہوں پرانتو اس یوجنہ میں بہت بھاری ارچن ہے پلک شپکتے ہی ڈکیتی کو آسفل کیا جا سکتا ہے یہ بات تم میں سے شاید کوئی نہ سوچ سکے کیسی ارچن جگمہن کے ہوتو سے نکلا پہلے سن لو کی ڈکیتی پر کیسے کام کرنا ہے ارچن کے بارے میں بات میں بات کریں گے سب دیورات چوہان کو دیکھ رہے تھے ہم نے کام اس طرح کرنا ہے کی اس پر گہری یوجنہ کی جورت نہیں موٹے طور پر ہم نے اس ہال کے بھی ترچانا ہے جہاں جیورات رکے ہیں اور انہیں لے کر باہر آ جانا ہے وہاں کی سیکیورٹی پولیس اور لوگوں سے کیسے بچنا ہے یہ جاننا جروری ہے گمبھیر سوار میں کہتے ہوئے دیورات چوہان باری باری سب کو دیکھ رہا تھا پرویش پاس کے دم پر ہم بیتر پرویش کر جائیں گے اور کس دن ہم یہ کام کریں گے کمر شرمہ بولا ہمارے پاس تین دن ہیں آٹھوہ نوہ دسوہ دن کسی ایک دن ہم دن تا نہیں کیا کیا ہے دیورات چوہان نے کمر شرمہ کو دیکھا لیکن پہلے بتانا میں جرور ہی نہیں سمجھتا ہم سے کیسا چھپانا شرمہ گودرا بولا یہ جاننے کی ہمیں جرورت بھی کیا ہے سب ساتھ ہی تو ہے جب کہے گا چل دیں گے میں نے یوں ہی پوچھا تھا بیچ میں مٹوک یا کل سا بولا گودرا پہلے بات سن لینے دے کہ یہ سب کام کیسے ہونا ہے سب چپ ہو گئے بولا دیورات چوہان پروش پاس سے ہم سب بھیتر پروش کر جائیں گے روپہ ایرانی ہتھیاروں کو ہال کے باتھروم میں سے باتھروم کے پانچ میں سے کسی فلیش ٹینک میں ڈال چکی ہوگی یعنی کی بھیتر ہمیں ہتھیاروں کی کمی محسوس نہیں ہوگی جرورت پڑھنے پر ہتھیاروں کو وہاں سے نکال کر ہم ہاتھوں میں لے سکتے ہیں جب ہم ہال کے بھیتر پروش کریں گے اس کے ٹھیک دس منٹ بعد ہال کے باہر سو سو فٹ کے فاصلے پر دو آدمی نظر آئیں گے ان کی پیٹھوں پر تھے لے ہوں گے جس میں بارود ہوگا اور موہ پر انہوں نے ٹیپ چپکا رکھے ہوں گے بارود پروش گودرہ ہڑ بڑھایا موہ پر ٹیپ چپکے ہوں گے جگمہ ان کی آنکھیں سکڑی ایسا کیوں کہنے کو ان تھے لوں میں بارود ہوگا فرانتو حقیقت میں تھے لے بیکار کے سامان سے بھرے ہوں گے وہ دونوں ویکتی ہم نے سمیٹنے ہے اور وہاں سے نکل جانا ہے جب ہم بیتر ہوں گے تو تب پولیس کے لئے ان دونوں کی دھمکی ان دونوں کو دھمکی کے طور پر استعمال کریں گے کہ اگر کسی نے ہمیں گھرنے پکڑنے کی چالکی کی تو باہر موجود ہمارے آدمی تھیلی میں تھیلوں میں موجود بارود سیویس فوٹ کر دیں گے جس میں کی سارا ہوتل تباہ ہو جائے گا جس سے کی سارا ہوتل تباہ ہو جائے گا جانے کتنے لوگوں کی جانے جائیں گی یہ سن کر کم سے کم پولیس والے تب ہمارے خلاف کچھ خاص نہیں کریں گے جب تک وہے سوچ ویچار کریں گے تب تک ہم اپنا کام کر کے نکل چکے ہوں گے پل بھر کے لئے دیورات جہان ٹھٹکا بیتر تین ریوالوروں کے دم پر کنی خاص تین لوگوں سے ریوالور لگا دیں گے کہ اگر ہمارے ساتھ کسی نے چلاکی کرنے کی چیشتہ کی تو ہم گولیاں چلانی شروع کر دیں گے یہ سب دیکھ کر پولیس کسی بھی قیمت پر غلط حرکت کرنے کی چیشتہ نہیں کرے گی اور جب ہم جیوراتوں کے ساتھ وہاں سے نکلیں گے تو اپنے ساتھ دو خاص لوگوں کو لے کے چلیں گے یہ کہہ کر کہ کوئی ہمارے پیچھے نہ آئے ورنہ ہم انہیں شوٹ کر دیں گے مجھے پورا وشواہ سے کہ تب کوئی ہمارے پیچھے نہیں آئے گا البتہ دوسرے ڈنگ سے پولیس ہمیں گھیڑنے کی چشتہ برابر کریں گی ہمارے چہرے کھلے ہوں گے کمل شرما پھولا وہاں ویڈیو کیمرے چل رہے ہوں گے ہمارے چہرے کیمروں میں قید ایسا کچھ نہیں ہوگا ریوالوروں کے ساتھ نکاب بھی تو ہے نیلون کی حرکت میں آنے سے پہلے ہی نکاب چہروں پر ڈال لیے جائیں گے تیورات چوہان نے کہا میں تم سب کو سلسلے وار بتاتا ہوں کیسے ہوگی باہر موجود دونوں ویڈیو کے چہرے پر ٹیپ کیوں چپکے ہوں گے جنگ مہن نے پوچھا تاکہ کوئی ان سے بات نہ کر سکے وہ کسی سے بات نہ کر سکے باتچیت میں پولیس ان دونوں کو لا پرواہ کر کے ان پر کابو پا سکتی ہے تب دیکھ سکتی ہے کہ ان کی پیٹ پر موجود تھیلے کھالی ہیں ہم ماتر کھوکلی دھمکی دے رہے ہیں ٹیپ ان کے موہ پر لگی ہونے کی وجہ سے انہیں دیکھنے والا کے مشتش پر خوف کا دباہ بھی پڑے گا وہ جانتے ہیں کی بھی تر تب کیا ہو رہا ہوگا نہیں انہوں نے وہاں اس استیتی میں پیتالیس منٹ رہنا ہے پھر نکل جانا ہے نکلتے وقت وہ پولیس کے ہاتھوں میں پڑ جاتے ہیں تو ان کی گلتی ہوگی میں نے انہیں ہر بات اچھی طرح سمجھا دیئے اب یہ ان پر نرور ہوگا کیوے پولیس سے بچ کر نکل سکتے ہیں یا نہیں انہیں اپنے کام کے پیسے مل چکے ہیں تم جرہ سلسلے دار بتاؤ کہ یہ سب کیسے ہوگا پرویش گودرا نے بیچینی سے پہلو بدلا دیورات چوہان کھلے طور پر بتانے لگا کہ دھکیتی کے وقت کیسے کیا کس کو کب کیسے کرنا ہے سب اس کی بات ایک ایک شب دھیان سے سن رہے تھے دیورات چوہان کے خاموش ہوتے ہی پریشان سا پرویش گودرا کیا ہوتا یہ تو تم نے جو بھی کرنا کو کھا ہے وہ سراسر بیوکوفی کے علاوہ اور کچھ نہیں یہ سب کر کے تو ہم برابر فز جائیں گے سب کی نجروں میں رہ کر مال سمیٹنا اور نکلنے کی سوچنا پاگلپن کے اترک طور کچھ بھی نہیں ہے پولیس والے وہاں ہوں گے پلیٹو سرکشہ کمپنی کی لوگ وہاں ہوں گے ویڈیو کیمرے چل رہے ہوں گے ہماری حرکتوں اور ہماری آواج ریکارڈ ہو رہی ہوگی ہزار پانچ سو لوگ وہاں ہوں گے اور تم کہتے ہو کہ ہم پانچ لوگ عربوں کی ڈکیتی ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے وہاں سے سرکشت نکل بھی جائیں گے کیوں یہ ہمارے پیچھے نہیں آئے گا مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنے گھٹیاں ڈن سے ڈکیتی ڈالی جاتی ہے معلوم ہوتا تو میں تم سے بڑا ہی ڈکیتی ماسٹر ہوتا جیورات چوہان کے چہرے پر شانت مسکانہ ٹھہری اس کے علاوہ ایک راستہ اور بھی ہے جگمہم تیکھے سور میں بولا وہاں چل کر سب سے کہہ دیتے ہیں کہ فلا فلا دن ہم ڈکیتی ڈالنے آ رہے ہیں اس دیر کے لئے جیوراتوں کے پاس کوئی نہ فٹکے جب ہم عربوں کے جیورات لوٹ کر چلے جائیں تو پولیس وہاں آ کر گولیاں چلانی شروع کر دے کی ڈکیتی ہو گئی ہے تم میری بات کو مجاک میں کیوں لے رہے ہو پربیش گودرا نے دھانت پیچھ کر گا کیونکہ تم بات ہی فائیات کر رہے ہو جگمہم نے اسے گھورا ڈکیتیاں ایسے ہی ہوتی ہے یا تو خاموشی سے یا پھر شور شرابہ ڈال کر ہتھیاروں کے دم پر جیسے کہ ہم کرنے جا رہے ہیں عربوں کی دولت کے سرکشہ پربند ایسے ہیں کہ اگر ہم سب کے جانے کے بعد ڈکیتی کریں گے تو رات کو وہاں رہنے والے چوان نے جس ڈھنگ سے کام کرنے کو کہا ہے اس ڈھنگ سے خون خرابہ نہیں ہوگا کمل شرما جگمہم کو دیکھتے ہوئے سوچ بھرے سور میں کیا ہوتا ہے کوئی گارنٹی نہیں گارنٹی اس بات کی بھی نہیں کہ ہم عربوں کی ڈکیتی میں سفل ہو ہی جائیں گے دیورا چوان کوئی جادوگر نہیں ہے کہ یہیں بیٹھے بٹھائے وہ سارے جیورات ہمارے پاس پہنچا دے کچھ بھی پانا ہو تو اس کے لئے کرم کرنا پڑتا ہے پھل ملنا یا نہ ملنا بات کی بات ہے جگمہم نے کہا جس ڈھنگ سے دیورا چوان نے کام کرنے کو کہا ہے اگر اس ڈھنگ میں خون خرابہ ہوتا ہے تو وہ سامنے والے کی گلتی سے ہوگا تب ہم سب کو وارننگ دے چکے ہوں گے کہ کسی نے بھی کوئی بیجہ حرکت کی تو ہم خوئے خون خرابے کی ذمہ دار ہمیں نہ ٹھہرائے جائے ایسے میں جو بھی ہمارے بیچ راستے میں آئے گا سوچ سمجھ کر آئے گا اگر رات کو خاموشی سے کام کیا گیا ہے تو تب وارننگ دینی بیمانی ہوگی اس کے علاوہ تب سیکیورٹی اور بھی ٹائٹ ہو جاتی ہے جبکہ پبلک ہال کے بھیتر ہوگی تو سیکیورٹی والے بہت حد تک لاپروا ہوں گے کہ ایسے موقع پر کوئی گھڑ پر نہیں ہو سکتی اور ان کی اسی سوچ کا فائدہ اٹھا لے جانا ہے ہمیں پیتہ لیس منٹ میں پرویش گودرہ اپنے سوکے ہوتو پر جیپ پھر کر کمل شرما کی اور دیکھنے لگا گودرہ صاحب میرے خیال میں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم حمد سے کام لیں تو سفل ہو جائیں گے میں یہ سب نہیں کر سکتا اتنے لوگوں کے سامنے ریوالور نکال کر سب کے سامنے عربوں کے جیوراتوں کو لے جانے کے لیے بہت بڑا حصلہ چاہیے پرویش گودرہ نے دیورات چوہان کو دیکھا تب تو میں مارے گھبرہ ہٹ کے اپنی ٹانگوں پر شاید کھڑا بھی نہ رہ پاؤں مجھ میں یہ سب کر بجڑنے کی ہمت نہیں ہے ٹھیک ہے جگمہون بولا تم یہی رہنا ڈکیتی کے بعد ہم تیرے سے ملیں گے اور تب تو ہم سے لیا وہ ایک کروڑ روپیہ واپس کر دینا اس کے بعد تو اپنے رستے ہم اپنے تم بار بار ایک کروڑ کو کیوں بیچ میں لے آتے ہو پرویش گودرہ غصت سے بڑا کھڑا وہ حرام کا ہے جو سے بھول جاؤں جگمہون نے بھی اسی انداج میں کہا کچھ بالوں کے لیے وہاں چھپی آٹھ ہی رہی گودرہ دیورات چوہان نے شانت سور میں کہا تم نہ حق گھبرا رہے ہو اگر اتنا ہی گھبراتے رہے تو کبھی ڈکیتی نہیں کر پاؤں گے ہم تو وہاں سے نکل جائیں گے پر تو یہ گھبراہٹ تمہیں فسادیں گی کیا کروں میں پرویش گودرہ کی بیچیں نہیں ہر پل بڑتی جا رہی تھی اپنے ویچاروں کو کابو میں رکھو جو تمہارے پیتر گھبراہٹ بھر رہے ہیں جس جنگ سے ڈکیتی کرنی ہے کہاں کہاں پر کیا کرنا ہے سب کچھ بتا دیا گیا ہے ان سب باتوں پر گوھر کرو اس طرح سوچو کی جیسے تم کر رہے ہو دب کس طرح وہاں سے حالتوں کو سمالنا ہے 45 منٹ کا کھیل ہے اس کے بعد سامنے عربوں کی دولت ہوگی دس عرب تمہارے ہیں یہ سب باتیں تمہیں حوصلہ دیں گی تمہیں جوش بھر دیں گی بیٹے جگ مہن ہوتو ہی ہوتو میں بڑھ بڑا اٹھا دس عرب تو کیا تیرے کو دس روپے نہیں ملنے والے ہمیں بلیک میل کر کے تو ہمارے ساتھ آمیل ہے کام ہو جانے دے ڈھنٹے مار کر دوڑا دوں گا تیرے کو پرویش گودرہ نے پہلو بدلہ وہ اپنے پر کابو پانے کی چیشتہ کر رہا تھا شرما کو دیکھو دیورات چوہان بولا وہ نہیں گھبرا رہا ہے اس بات کو سویکار کر چکا ہے کہ دولت پانے کیلئے خطروں سے جوجنا ہی پڑے گا دیورات چوہان نے پناہ کہا شرما کی بات اور ہے یہ ایسے الٹے سیدھے کام ایک تو بار کر چکا ہے پرویش گودرہ خود کو سمالتا جا رہا تھا میں اپنے کو ٹھیک کر لوں گا سچ میں اس وقت میں یہی سوچ رہا ہوں کی تمہارے بتائے ڈھنگ سے میں ڈھکیتی کر رہا کبھی سوہن لال نے ٹھوکا اپنی میڈا میرانی کو مت بتانا کی ڈھکیتی کیسے ہوگی بات باہر جانے کا مطلب ہے ڈھکیتی کا فیل ہونا قسم سے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہاں ہونے والی باتیں میں اس سے یا کسی سے بھی نہیں کہوں گا سوہن لال نے گولی بھالی سگرٹ سلگائی کبھی کمل شرما پول اٹھا ایک بات بار بار میری سوچوں میں آ رہی ہے جو مند میں آئے وہ بات ابشے باہر نکالو دیورات چوہان نے شانت سور میں کہا جب ہم ڈھکیتی کر کے نکلیں گے تب چلوئی تو نہیں کہ ہم سب ایک سانت ہی ہو کمل شرما نے اسے دیکھا دیورات چوہان کے ہوتو پر مسکان اگر آئی سچ بات تو یہ ہے کہ ہمیں ڈھکیتی کے بعد وہاں سے الگ الگ نکلنا ہوگا تاکہ کوئی ہمارے پیچھے آئے تو وہ ہم پر ہاتھ ڈالنے میں کامیاب نہ ہو سکے اپنی سرکشہ کے لئے ہم میں سے کسی نہ کسی پریش ناگری کو ہمیں ریوالور کی نوک پر رکھنا ہوگا اور کسی نہ کسی کو جب لگے گا کی خطرہ نہیں ہے تو انہیں راستے میں اتار دیا جائے گا یعنی کہ ڈھکیتی ہوتے ہی ہم الگ الگ ہو جائیں گے عربوں کی قیمت کے جیورات کسی ایک کے پاس ہوں گے جدہ ہونے کے بعد ہماری ملاقات کیسے ہوگی جیورات وہاں سے لے کر کون نکلے گا دیورات چوہان کے چہرے پر ابھی بھی مسکان موجود تھی میں جانتا تھا کہ تم اسی بات پر آوگے دیورات چوہان نے کمل شرما کو دیکھا تمہارا سوال ماجیب ہے ڈھکیتی کے بعد بکھر گئے تو ہمیں کہاں ملنا ہے عربوں کے جیورات لے کر کہاں پہنچنا ہے جہاں پہنچنا ہے وہ جگہ میں نے چن رکھی ہے پرنتو اس کے بارے میں کسی کو بتایا نہیں ہے اور ابھی بتاؤں گا بھی نہیں جب ڈھکیتی کا مال لے کر نکلنا ہوگا تب ہی اس جگہ کے بارے میں بتاؤں گا ڈھکیتی کی دولت جیورات لے کر جگمہن سب سے پہلے نکلے گا اس کے ساتھ تم دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا دیورات چوہان نے شرما اور ہودرا کو دیکھا ہم دونوں میں سے ایک ہودرا کے ہوتو سے نکلا ہاں اور جو بچے گا وہ منٹ بھر بعد سوہن لال کے ساتھ باہر نکلے گا سرکشا کے مدن حجر کسی ویکتی کو گن کے نشانے پر رکھا ہوگا جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں تم سب کے بعد میں نکلو گے جگمہن بولا ہاں لیکن جہاں پہنچنا ہے وہاں کا پتہ پہلے بتا دینے میں کہ ہرج ہے گودرا بولا ہرج یہ ہے کہ کوئی پولیس کے ہاتھوں میں پڑ گیا تو اس پتے کے بارے میں موہ کھل سکتا ہے دیورات چوہان نے شاند سورمے کا اس پر بھی ڈکیتی کے بعد میری بتائی جگہ پر ہماری وہاں ملاقات نہ ہوئی تو ملاقات کرنے کے لئے ہر روز سات دن تک دوپر کے بارہ بجے میرین ڈرائیب کے ٹھیک اوپر پول پر آدھے گھنٹے کے لئے آئیں گے یعنی کہ وہ جگہ ہماری ملاقات کا سینٹر پوائنٹ ہوگا اور اگر کسی وجہ سے ہم ملک ہوگئے تو یہ بات مجھے جچی گودرانے سے دلائے کیا میں وشواس کروں کی ڈکیتی کے بعد بیش کمتی چہوراتوں کو لے کر کسی کے مند میں کسی کے مند میں بائیمانی نہیں آئے گی شرمہ والا چنتہ مت کر جگوان والا تمہارا حصہ تو میں مدر ڈیری دودھ میں دھو کر دوں گا میرا وعدہ ہے یہ میں جس سے وعدہ کر لیتا ہوں وہ میرے وعدے کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے کمل شرمہ نے سہمتی سے سریلایا یہ سب باتیں تو ہوئی دیورات چوہان نے کہا ڈکیتی کیسے کرنی ہے جان لیا ہے تم نے سانسا تب یہ بھی سوچنا کہ کسی وجہ سے ڈکیتی اس ہال میں ہی فیل ہو گئی تو پولیس نے وہیں ہمیں گرفتار کر لینا ہے جتنے چانسز ڈکیتی سفل ہونے کے اتنے ہی اس بات کے بھی ہے لیکن گڑھ بڑھ ہوگی کیسے گودھرا کے ہوتو سے نکلا وہاں پر جیادہ سنکھیا میں لوگ موجود ہوں گے ان میں سے کئی ایسے بھی بہت دور ہو سکتے ہیں جو ریوالوروں کی پرواہ نہ کر کے ہم سے مقابلہ کرنے پر آتر ہو جائے ایسے کاموں میں ایسے وقت میں اکثر ایسی مصیبتیں بھی کھڑی ہو جائے کرتی ہے اس لئے ہر طرف کے حالاتوں پر سوچ سمجھ کر چلنا ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے بیورات چوہان سب پر نظر مارتا ہوا بولا یوجنا کو بہتر کرنے کی کوئی رائے دینا چاہے تو بے شک دے سکتا ہے جو دو وقتی پیٹ پر نکلی پاروت کے تھیلے لیے موجود رہیں گے وہ تو جانتے ہوں گے نا کی بیتر کیا ہو رہا ہے جگمان نے پوچھا میں نے تو انہیں بتایا نہیں لیکن وہ اتنے بے وکف نہیں ہوں گے کہ موقع پر انہیں اس بات کا پتا نہ چلے یہ جان کر کی بھی تر اتنی بڑی ڈکیتی ہو رہی ہے وہ گڑبر نہیں کریں گے کیا وہ گڑبر نہیں کریں گے کیا کہ انہیں کام کی کم قیمت مل رہی ہے جبکہ وہ ڈکیتی کرنے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں بھاری حالاتوں کو سمال رہے ہیں کیا گڑبر کر سکیں گے تب تو وہ اس استیتی میں ہی نہیں ہوں گے کہ پولیس کو کچھ بتا سکے وہ جانتے ہوں گے کہ پولیس کے پاس جانے سے وہ بچ نہیں سکیں گے پولیس انہیں ہی پکڑ لے گی وہ چپ ہی رہیں گے اس پر بھی انہوں نے کوئی گڑبر کرنے کی چشتہ کی تو ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا کیونکہ معاملے کا اصلی سیرہ تو ہمارے ہی ہاتھوں میں ہوگا دو پلوں کے لئے ان کے پیچھ پیچھائی رہی تب ہی جگمہن نے دیورات چوہان سے کہا تم نے کہا تھا کہ صرف ایک بات ساری یوجنہ کو فیل کر سکتی ہے ہاں دیورات چوہان کے چہرے پر گمبیر تا ہٹھیری کیا بات سب کی نگاہ دیورات چوہان پر ہٹھیری تم نے کہا تھا کہ پلک چھپکتے ہی ڈکیتی کو آسفل کیا جا سکتا ہے برابر کہا تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے سوہن لال کے ماتے پر بل نظر آنے لگے دیورات چوہان نے سکرٹ سلگائی اور شانت سور میں بولا اس دوران اگر انسپیکٹر وان کھڑے وہاں آ گیا جو کیا بھی سکتا ہے تو وہ ہماری محنت پر پانی فیر دے گا وان کھڑے جگمہن کے ہوتو سے عجیب سا سور نکلا سوہن لال نے بیچینی سے پہلو بدلا گودرا اور شرما کی نگاہیں ملی یہ کیسے سنبھاوے کی انسپیکٹر وان کھڑے اس وقت وہاں آیا انسپیکٹر وان کھڑے اس وقت وہاں آیا تو ہماری ڈکیتی ہسفل ہو جائے گی جگمہن بولا یہ بات میری سمجھ میں تو جرابی نہیں آئی میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس بات کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا دیورات چوہان گمبیر سور میں بولا وان کھڑے میرے کام کرنے کے دھنگ کو جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ ڈکیتی کے دوران دولت کے لیے میں کسی کی جان نہیں لیتا جتنی اچھی طرح میں اس بات کو وشواس کے ساتھ جانتا ہوں اتنی ہی اچھی طرح وان کھڑے بھی اس بات سے واقف ہے ایسے میں وہ ٹھیک این وقت پر وہاں آ گیا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے چپیزی شاہ گئی وہاں منٹ بھر کی خاموشی کے بعد جگمہن بولا وان کھڑے اس ہیرے جیوراتف کی پدرشنی میں دلچسپی لے رہا ہے وہ اس ہال کا فیرہ بھی لگا چکا ہے اس نے شاید پلیٹو سرکشہ کمپنی کے مالک بیوے کھوبرائے کو فون کر کے تمہارے بارے میں سترک رہنے کو بھی کہا ہوگا ایسے میں وہ کبھی بھی وہاں آ سکتا ہے نہ ہی آئے تو بھی بڑی بات نہیں جب ہی کمل شرمہ کیا اٹھا تم ڈکیتی کے دوران دولت پانے کے واسطے کسی کی جان نہیں لیتے یہ جدہ بات ہے لیکن تمہارے ساتھ ہم بھی تو ہے ہم شوٹ کر سکتے ہیں جرات پڑھنے پر یہ بات تو کام کے دوران میں یا میرے ساتھیوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا دیورات چوہن نے کہا اپنی جان پر آ بنے تو جدہ بات ہے ورنہ تھوڑی سی بات پر کوئی کسی کی جان نہیں لے گا اس بات کو اچھی طرح اپنے دماغ میں بیٹھا لو کوئی بھی کھام کھا کسی کی جان نہیں لے گا کسی پر کابو پانا ہو تو اس کی ٹانگ پر گولی چلا ہی جا سکتی ہے یہ کیا بات ہوئی گودرہ کے ہوتوں سے نکلا ڈکیتیا کرتا ہوں میں دولت حاصل کرنے کے لیے معصوموں کی جان لینے کے لیے نہیں دیورات چوہن نے ایک ایک شبت چبا کر کہا کوئی ارچن بنے تو اسے غیل کر دیتے ہیں میرے ساتھ کام کرنا ہے تو میرے ڈھنگ سے چلنا ہوگا گودرہ یا شرمہ پھر کچھ نہیں بولے اگر وان کھیڑے اس وقت وہاں پہنچ گیا تو فوراں سمجھا جائے گا کہ جو دو آدمی مو باندھے پیٹھو پر تھیلوں کو باندھے موجود ہے وہ بوگس ہے تھیلوں میں بارود نہیں ہے یہ کھوکلی دھمکی ہے کوئی جروری تو نہیں کی ڈکیتی کہ دوران وان کھیڑے وہاں آئے ہی آئے جگ مہن نے گمیر صور میں کہا بلکل جروری نہیں دیورات چوہن نے انکار میں سریل آیا لیکن آ گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا ایسے میں ہم پولیس کے فنڈے میں فس سکتے ہیں کام اس ڈھنگ سے کرنا ہے کہ کسی کے آنے کا ڈر من میں نہ رہے جگ مہن نے پہلو بدلا سوہن لال اٹھا اور کش لیتے ہوئے ٹہلنے لگا من میں کوئی شنکہ ہو تو اسے ٹھیک کر کے آگے بڑھنا چاہیے آنکھیں بند کر کے ڈکیتی جیسا کام نہیں کیا جاتا سوہن لال نے ٹھٹک کر دیورات چوہن کو دیکھا کیا کہنا چاہتے ہو کچھ دیر کے لیے وانکھڑے کا آجاد رہنا ٹھیک نہیں دیورات چوہن نے گمبیر سورمے کا تو اسے کیت کرو گے جگ مہن بری طرح چوکا ہاں کچھ دیر کے لیے اسے بندک بنا کر رکھنا ہوگا جگ مہن اور سوہن لال کی نظریں ملی شرما یہ تو نئی مصیبت شروع ہو گئی خودرا کے ہٹوں سے نکلا ان معاملوں میں دیورات چوہن اس سے بہتر جانتا ہے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کمل شرما نے سوچ بھرے سورمے کا تو وانکھڑے پر ہٹ ڈالنا اتنا آسان کام نہیں ہے جگ مہن بولا میں جانتا ہوں لیکن یہ کام بھی اب ہماری ڈکیتی کا حصہ بن گیا ہے دیورات چوہن ایک ایک شبد چبھا کر سختی سے بولا جیسے بھی ہو یہ کام تو کرنا ہی ہوگا وانکھڑے کو کیسے فسائیں گے جگ مہن بیاکل ہو اٹھا کہاں رکھیں گے اسے قید میں ہمارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں جہاں اسے قید میں رکھا جا سکے ہمارے پاس وقت نہیں کہ وانکھڑے پر پورا دھیان دے سکے ہمیں ڈکیتی پر دھیان دینا ہے وانکھڑے پر ہٹ ڈالنا معمولی کام نہیں جو اس کے لئے کسی سے بات کرنی پڑے گی وانکھڑے پر ہم ہٹ ڈالیں گے اور رکھے گا کوئی دوسرا دیورات چوہن نے سوچ بھرے سور میں کہا اس کام میں نوٹ کام کریں گے وہ کیسے میں بتاتا ہوں تم سب کو وانکھڑے کے معاملے میں کیسے کام کرنا ہے پلیٹو سرکشہ کمپنی کے مالک ویوے کوبرائے نے میزر مکیش خنہ اور پرشانتی آدھوں پر نگاہ ماری خار کے نوے راستے پر اپنے آفیس میں موجود تھے میرا خیال سے ہیرے جیورات کی سرکشہ کے بربند اس سے جیدہ پہتر نہیں کیا جا سکتے ویوے کوبرائے نے رائے لینے والی نگاہوں سے دونوں کو دیکھا آخر تین دن جیوراتوں کو بیچنے کے لئے ہال میں رکھا جائے گا تب خود بخود ہی زرکشہ ویوستہ اور بھی بڑھ جائے گی کیونکہ وہاں خریدداروں کے طور پر اور بھی لوگ ہوں گے میں کب کہہ رہا ہوں کی عزیز زرکشہ ویوستہ کے بیچ کوئی بھی چیوراتوں پر ہاتھ مارنے میں سفل نہیں ہو سکتا میزر مکیش خنہ ویشواس بھرے سور میں کیا اٹھا سب ٹھیک رہے گا پرشانت یادو کیا اٹھا سر رات بارہ بجے جب پردرشنی بند ہوگی تب اس بات کے جیدہ چانسز ہے کہ کوئی چیوراتوں پر ہاتھ ساف کرنے کے لئے ہال میں گھسنے کی کوشش کرے لیکن باہر موجود سیکیورٹی بہت ٹائٹ ہے بیتر پانچ گنمن موجود ہوں گے کنٹرول روم میں موجود سیکیورٹی والے ویڈیو کیمروں کے جریعے ہال میں نظر رکھ رہے ہوں گے میرا مطلب ہے کہ کوئی بھی چیوراتوں تک پہنچنے میں سفل نہیں ہو سکتا وہی تو میں کہہ رہا ہوں میزر کھننا نے کہنا چاہا فون کی بیل ہوئی بیوے کوبرائے نے اسی ور اٹھایا ہلو بیوے کوبرائے وان کھڑے تھا دوسری طرف جی ہاں آپ انسپیکٹر وان کھڑے اوہ وان کھڑے صاحب ماف کیجئے گا میں آپ کی آواز نہیں پہچان سکا بیوے کوبرائے کی ہٹو پر مسکان اگری ایک ہی بار آپ سے بات ہوئی تھی لیکن آج کے بعد آپ کی آواز پہچان لوں گا کوئی بات نہیں ہیرے جیوراتو کی سیکیورٹی کے بارے میں تسلی ہے تمہاری جی ہاں سب کچھ ٹھیک ہے دیورات چوہان نے وہاں کچھ کرنے کی کوشش کی تو سفل نہیں ہو سکے گا جروری نہیں کیا سا ہو میں نے تو تمہیں دیورات چوہان کے پرتی سترک کیا تھا سر میں نے آپ کی بات کو پوری طرح دھیان میں رکھا ہے گلڑ فون رکھتا ہوں کیا آپ کے پاس کوئی خبر ہے کہ دیورات چوہان کچھ کرے گا نہیں میں نے پہلے اور اب صرف وقتی کا طور پر ہی بات کیے اس کے ساتھ ہی لائن کھڑ گئی وان کھڑے نے ریسیور رکھا چہرے پر سامان نے بھاپ تھے خرسی پر بیٹھے انسپیکٹر شاہید خان نے مسکرا کر اسے دیکھا اور ہاتھ میں پکڑا پین کھلی فائل پر رکھتا ہوا بولا سر کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس بار آپ دیورات چوہان میں کچھ یادہ دلچسپی لے رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں کوئی ہوا نہیں پھر بھی شاہید فان کھڑے مسکرایا سننے میں آ رہا ہے کہ اس ہال میں تیس ارب کے ہیرے جیورات ایک ساتھ موجود ہوں گے دیورات چوہان ایسا موقع کبھی نہیں چھوڑے گا اگر وہ دیش سے باہر ہوا تو جدہ بات ہے سیکیورٹی بہت ٹائٹ ہے وہاں شاہید خان بولا تم ٹھیک سے نہیں جانتے دیورات چوہان کو فان کھڑے سگریٹ سلگاتے ہوئے بولا میں نے اس کی عادتوں میں یہ بات نوٹ کی ہے کہ وہ دولت کیلئے کم اور مجھے کیلئے ڈکیتی زیادہ کرتا ہے چیلنجنگ ڈکیتیاں کرتا ہے ایسی جگہ ڈکیتی کرنے میں وہ زیادہ دلچسپی لیتا ہے جہاں سیکیورٹی ٹائٹ ہو سامان تک پہنچنے کا راستہ نہ ہو شاہید خان کی نگاہ دیورات چوہان شاہید خان کی نگاہ وان کھیڑے پر تھی جروری نہیں کہ وہ جیوراتوں پر ہاتھ ڈالے پھر بھی سوچنا اور سابدھانی سے کام لینا ہماری ڈیوٹی میں آتا ہے چونکہ دیورات چوہان کی فائل میرے پاس ہے تو مجھے ہر طرف نظر رکھنی پڑتی ہے اتنی بڑی رقم دیورات چوہان کی دلچسپی کا قارن بن سکتی ہے اسی لئے میں نے بیوے کوبرائے کو ستک کر دیا سر ایک بار دیورات چوہان ہاتھ میں آ جائے تو ہاتھ میں وہ آ چکا ہے دو بار میں اسے گرفتار بھی کر چکا ہوں لیکن وہ نکل بھاگا اس کا کہنا ہی کہ میں اسے جیل میں نہیں رکھ سکتا اور میں اسے جیل میں کیت رکھ کر دکھاؤں گا وانکڑے درد سور میں کیا اٹھا قانون توڑتا ہے مجرم ہے وہ اس کی سجا اسے ملنی چاہیے آپ تو کئی بار اس کی تعریف کرتے ہیں ہاں شاہد دیورات چوہان کئی باتوں میں تعریف کے قابل ہے وانکڑے نے سری لہ کر گمبیر سور میں کچھ دن پہلے کی بات ہے اس نے میرے لئے قانون اور دیش کے بھلے کے لئے چھوٹا بھائی کو شوٹ کر کے اس سے نوٹ چھاپنے والی سرکاری پلیٹے حاصل کر کے مجھے لوٹائی لیکن وہ قانون توڑتا ہے اس سے عام جنتہ کو تکلیف نہیں ہوتی کھام کا کسی کی جان نہیں لیتا دولت پانے کے لئے کھون نہیں کرتا اس کے ہاتھوں ادھکتر وہ ہی مرتے ہیں جو قانون کے لئے سردرد ہوتے ہیں یا وہ جو اس کے ساتھ حیرہ فیری دھکہ دڑی گلت کام کرتے ہیں اسے دولت کی ہی طرح کسی انسان کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی حرکت دیش کو گمبیر نقصان پہنچا رہی ہے یا وہ دیش کا گدار ہے تو وہ اسے نہیں چھوڑتا اسپیکٹر شاہد کھان نے گہری نکاحوں سے اسے دیکھا آپ تو اس کے حق کی بات کر رہے ہیں میں سچ کہہ رہا ہوں وان کھڑے گمبیر تھا اگر کبھی وہ گرفتار ہو کر عدالت پہنچتا ہے تو کیا ان باتوں کا جکر کریں گے آپ جرد پڑی تو جرور کروں گا عدالت میں ہر بات سچ کہوں گا دیورات چوہان کی ایک ایک ڈکیتی کے بارے میں بتاؤں گا اس کی برائیوں اور اچھائیوں کے بارے میں بتاؤں گا عدالت کو دیورات چوہان کے بارے میں بتانا میرا کام ہے یہ دیکھنا عدالت کا کام ہے کہ اسے کیا سجا ملنی چاہیے عجیب بات ہے سر پولیس کا کام ہے اپرادی کو قانون سے سجا دلوانا عدالت سے سجا دلوانا ایسے میں پولیس اپرادی کو برا سے برا بنا کر پیش کر دیئے اور آپ عدالت میں دیورات چوہان کی تاریف کے بارے میں غلط کہہ رہے ہو میں کسی کی تاریف نہیں کرتا عدالت میں شپت لے کر سج بولنا ہمارا کام ہے کسی کی برائیوں کا ہم گنگان کرتے ہیں تو اس کی اچھائیوں کا چکر کرتے ہوئے ہمیں پیچھے نہیں اٹھنا چاہیے بانکڑے شانت سور میں کہہ رہا تھا کچھ بار ایسا ہو چکا ہے کہ میں قانون کے لئے دیورات چوہان کو پکڑنا چاہتا تھا اس کے پیچھے تھا یہ سب جانتے ہوئے بھی دیورات چوہان نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر میری جان بچائی اس بارے میں کیا کہو گے کہ وہ پاگل ہے انسپیکٹر شاہد خان اسے دیکھتا رہا بولا کچھ نہیں دیورات چوہان دولت کے لئے قانون توڑتا ہے اور بھی کئی وجہوں کے لئے قانون توڑتا ہے لیکن انسانیت ہے اس میں کسی کی جان کی قیمت جانتا ہے وہ پولیس کی وردی کی بھی عجت کرنا آتا ہے اسے وہ تب ہی فون کی بیل بجی ہلو شاہد خان نے ریسیور اٹھایا انسپیکٹر شاہد خان دس سائیڈ انسپیکٹر وانکھیڑے سے بات کرنی ہے پرویش گودرہ کی دھیمی آواز اس کے کانوں میں پڑی کئی جگہ فون لگایا لیکن ان سے بات نہیں ہو پائی آپ کا نمبر دیا کہ وانکھیڑے صاحب آپ کے پاس ہو سکتے ہیں انسپیکٹر شاہد خان کی نگاہ وانکھیڑے کی طرف اٹھی آپ کون ہیں جنتا کا سیوک سمجھ لیجئے انسپیکٹر شاہد خان کے ہوت سکڑے جنتا کے سیوک کا کوئی نام تو ہوگا وانکھیڑے کی نگاہ شاہد خان پر جاتے گی سیوک کی سیوہ دیکھئے نام کا کیا کرنا ہے انسپیکٹر وانکھیڑے صاحب سے کہاں بات ہو سکے گی بہت چوروری بات ہے ان کے کام کیے میرے سے بات کر کے انہیں مزہ آ جائے گا یہی ہے لو بات کرو کہنے کے ذات ہی شاہد خان نے وانکھیڑے کی طرف ریسیور کیا وہ یہ آپ سے بات کرنے کے لیے جگہ جگہ فون کر رہا ہے میرے کھیال میں اس کے پاس کوئی خاص انفارمیشن ہے وانکھیڑے نے ریسیور لیا کون ہو تم کون صاحب ہے گودرا کا سملہ ہوا صور کانوں میں پڑا انسپیکٹر پون کمار وانکھیڑے سے بات کر رہے ہو تم ہاں جناب کئی جگہ فون کیا آخر کار جواب ملا کہ آپ پولیس ہیڈکورٹر میں ہو لیکن کہاں یہ معلوم نہیں پھر یہ نمبر دیا گیا کہ شاید آپ یہاں تم کون ہو انسپیکٹر صاحب میرے نام پتے سے آپ کو کیا لینا دینا پھر بھی کام ہو جانے کے بعد نام پتہ بھی بتا دوں گا اور آپ چاہیں گے تو ہماری چھوٹی سی ملاقات بھی ہو سکتی ہے کہنا کیا چاہتے ہو پہلے تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی بڑی ہٹنا کو روکنے یا نامی افرادی کو پکڑوانے میں پولیس انام دیتی ہے کیا کیوں نہیں ایسا کچھ ہو تو جرور انام دیتی ہے تم کہنا کیا چاہتے ہو انام ایڈوانس میں مل سکتا ہے کیا وانکھیڑے سمجھ گیا کہ دوسری طرف جو بھی ہے سمل کر اس سے بات کرنی ہوگی تم انام کی فکر مت کرو جناب مجھے تو انام کی فکر ہے تب ہی آپ سے بات کر رہا ہوں نہیں تو مجھے کیا پڑی ہے دوسرے کے پٹے میں ٹھانگڑانے کی آپ یہ بتائیے کہ کتنا انام ملے گا پورا نہیں تو آدھا ہی ایڈوانس میں اوش یہ چاہیے جب تک تم بتاؤ گے نہیں کی معاملہ کیا ہے انام کی بات کیسے تیہ ہو پائیگی وانکھیڑے کے چہرے پر تیکھے بھاو ابرے ہاں یہ بات تو آپ کی بھی ٹھیک ہے رویش گودرہ کا سور کانوں میں پڑھ رہا تھا لیکن انسپیکٹر صاحب بات موزے نکلی اور پرائی ہو گئی انام کی رقم آپ حضم کر گئے تو میرا کیا ہوگا مجھ پر وشواس رکو ایسا نہیں ہوگا تم ایک جمعے دار پولیس عدیقاری سے بات کر رہے ہو ہاں صاحب کسی نے یہ تو بتایا تھا کہ آپ ایماندار ہیں لائن پر چھپ پیچھا گئی بتا رہے ہو ٹھیک ہے انسپیکٹر صاحب آپ پر بھروسہ کر کے بتایا دیتا ہوں انام کی رقم ڈوبی تو سب کو بتا دوں گا کہ وہ آپ کھا گئے وانکڑے نے اپنے گسے کو دوا کر صبر سے کام لیا مجھ پر بھروسہ رکو تم کچھ بتانے جا رہے تھے ہاں انسپیکٹر صاحب آپ جرہ یہ بتائیے کہ کسی ہوتل میں ہیرے جوارات رکھے جا رہے ہیں وانکڑے چوکا ہیرے جوارات اس کے ہوتل سے نکلا ہاں کسی ہوتل میں رکھے جا رہے ہیں کیا ٹھیک کہا تم نے وانکڑے نے خود کو سمالا بہت قیمتی ہیں وہ ہاں ان پر ڈکیتی پڑھنے والی ڈکیتی حقہ وقہ رہ گیا وانکڑے جی ہاں تب ہی تو میں نے آپ کو فون کیا کسی نے بتایا کہ آپ دیورات چوہان کو پکڑنا چاہتے ہیں دیورات چوہان سکتے میں رہ گیا وانکڑے جی ہاں تب ہی تو میں نے آپ کو فون کیا ہے کسی نے بتایا کہ آپ دیورات چوہان کو پکڑنا چاہتے ہیں دیورات چوہان وانکڑے فوراں کھڑا ہو گیا وہ ہی ڈکیتی کرے گا تب ہی تو آپ کو فون کیا کی تمہیں کیسے پتا چلائیے سب اندر کی بات ہے انسپیکٹر صاحب سب کچھ فون پر ہی سنیں گے کیا بیچ میں کوئی سن لے گا تب میرے انعام کی رقم مجھ سے ملو کہاں ملو گے پولیس والوں سے ملنے میں مجھے ڈر لگتا ہے میں شریف بندہ شریفوں کے ساتھ پولیس شرافت سے پیش آتی ہے تمہیں انعام لینا ہے نا ہاں کیوں نہیں تب ہی تو بولو کہاں مل رہے ہو مجھ سے میرا تم سے بات کرنا جروری ہے پرویش گودھرہ کی آواز نہیں آئی ہم دونوں کا ملنا جروری ہے وانکڑے اپنے شبدوں پر جوڑ دے کر کیا اٹھا وہ تو میں سمجھ رہا ہوں ٹھیک ہے آپ ماتوں گا کہ دوسرے چراہے کے پاس کیا مطلب آپ کی شادی ہو گئی کیا نہیں تب ہی تو آپ سمجھ نہیں سکیں گے میری حالت وہ دراصل کیا ہے یہ میری بیوی نے ایک بار مجھے پڑوس کی عورت کے ساتھ کہیں دیکھ لیا تھا بس تب سے اس نے میرے آنے جانے کا بیورہ بنا رکھائے کہ میں کدھر جاتا ہوں کیوں گیا کس سے ملا فالتو میں مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی کوئی کام نہ ہو تو کہتی ہے کہ سامنے بیٹھ جاؤ اور خود سبجی کٹنے بیٹھ جائے گی کیا کہوں اپنی حالت کے بارے میں آپ سے ملنے آنا ہے تو ابھی سے بہانہ مار کر کوشش کرنا شروع کروں گا تب تین گھنٹے بعد ماتوں گا پہنچ سکوں گا پانکڑے نے والک لکھ پر نگاہ ماری دو پہر کے تین بج رہے ہیں پانچ بجے ملو گے وہاں ہاں اگر نہ آسکے تو انسپیکٹر صاحب انعام کا معاملہ ہے پہنچوں گا کیوں نہیں جرد پڑی تو بی بی کو بھی سانت لیتا ہوں گا ایک بار کیا انسپیکٹر صاحب آج کل ہاتھ جرہ دنگ چل رہا ہے زیادہ نہیں صرف ہزار روپے لیتے آئیے گا انعام کی رقم ملتے ہی واپس کر دوں گا اتنا تو بشواس ہوگا ہی آپ کو مشبر گودرا کی دانت فارتی آواج کھانوں میں پڑی ہزار روپے لیتا ہوں گا نوستکار انسپیکٹر صاحب تین گھنٹے بعد ملیں گے ماتونگا کی پارکنگ میں اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا گیا تھا وان کھڑے نے ریسیور رکھا چہرے پر سوچ کے بھاوت تھے انسپیکٹر شاہید خان کی نگاہ وان کھڑے پر تھی کیا مام لائے سر آپ ڈکیتی اور دیورات چوہان کی بات کر رہے تھے شاہید خان نے پوچھا وان کھڑے نے شاہید خان کو دیکھا پھر ہوت سکوڑے کیا اٹھا کچھ گھنٹے بعد بات کرنا سب بتاؤں گا میرا کہل ٹھیک نکلا شاید دیورات چوہان ہیرے جوارتوں کی ٹکیتی کرنے کے فیر میں ہے دیورات چوہان نے ایک ایک کر کے سو سو کی دس کڑیاں ٹیبل پر رکھ دی تین دن کے لئے ایک آدمی کو کمرے میں بند رکھنے کی یہ قیمت کم نہیں ہے دیورات چوہان نے شانت سور میں کہا یہ آٹھ بھائی دس کا چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں دم گھٹنے کا احساس برابر ہو رہا تھا کمرے کا دروازہ لکڑی کا پرانے ڈھکا تھا بند کرنے کے لئے ساکل لٹک رہی تھی چھت لال پتھروں کی سلیوں کی تھی یہ جگہ جانے کتنے پہلے بنی تھی دھاراوی کا علاقہ تھا یہ تنگ چھوٹی گلیوں میں سے گجر کر اس نمبر کے مکان کو ڈھونتے یہاں پہنچا تھا وڑلی کے ایک دارو کھانے سے یہاں کا پتہ معلوم ہوا تھا دیورات چوہان کو کہ اس پتے پر مدن لال نام کا آدمی ملے گا وہ دادا گری والے کام کرتا ہے دیورات چوہان یہاں پہنچا مدن لال ملا بات ہوئی دیورات چوہان نے کہا کہ ایک آدمی کو تین دن کے لئے قید رکھنا ہے اس نے فوراں نہ قید دی پچاس آزار روپے مانگے تو اس کے سامنے لاکھ روپے رکھ دیے گئے پچاس برس کا مدن لال حیران سا ہوا میں نے پچاس آزار رکھا تھا اور تم نے ایک لاکھ تمہارا حوصلہ بڑھانے کے لئے باقی کے پچاس آزار ہیں دیورات چوہان نے سگرٹ سلگائی کیا مطلب جسے قید میں رکھنا ہے وہ پولیس والا ہے یہ سن کر تم بھاؤ بڑھاؤ اس لئے میں نے پہلے ہی رقم ڈبل کر دی پولیس والا وہ چھوکا ہاں چکر کیا ہے اگر تم مفت میں کام کر دو گے تو میں چکر بتا دیتا ہوں دیورات چوہان کو گہری نگاہوں سے مدن لال دیکھنے لگا تم نے اپنے بارے میں بتایا نہیں مدن لال نے ایک آئک کا تیرے کو لاکھ روپے اچھے نہیں لگ رہے کسی دوسرے کے پاس جاؤں گے تمہارا کام ہو جائے گا ایک آئک مدن لال مسکرہ پڑا دیورات چوہان نے ریوالور نکالی اور رخ اس کی طرف کر دیا مدن لال کا چہرہ پک ہوا یہ یہ اب میں تمہیں اپنا پریچے دینے جا رہا ہوں ایسا کرنا مجھے جروری لگا کیونکہ تمہاری نیت لاکھ روپے کی طرف جیدہ ہے اور جو کام میں نے کہا ہے اس پر دھیان کم ایسی بات نہیں مدن لال نے کہنا چاہا ایسی بات نہیں ہے تو پھر بھی جان لے میں دیورات چوہان ہوں پولیس سے لے کر تم جیسے لوگ اور اگبار پڑھنے والے میرے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم دیورات چوہان وہ چوکا ہاں ڈکیٹی ماسٹر ہاں مدن لال نے سوکے ہوتو پر جیپ فیری اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا سچ کہہ رہے ہو کہ تم کہیں سے پرانی نئی اکبار ڈھونڈھان کے میری چھپی تصویر دیکھ لینا آگے سن ایک پولیس والے کو تُنہیں تین گین اپنے پاس رکھنا ہے سخت پیرا باہر کی ہوا بھی اسے نہ ملے اس کے بعد اسے چھوڑ دینا مارکٹ نہیں ہونی چاہیے کھنا پینا وقت پر اسے ملے اس بارے میں ان کی کوئی شکایت میرے پاس نہ آئے سمجھ گیا اس نے دائیں بھائیں سی رہلایا اس کام کے لئے لاکھ روپیہ کم ہے تو بول اور دے دیتا ہوں بہت ہے دیورات چوان دیورات چوان آت میں دبی ریوالور ہلاتا ہوا بولا ہم میں جو باتیں تائی ہوئی ہیں سب کچھ ویسا ہی ہو ورنہ سب کچھ ویسا ہی ہوگا تم تو اپنے بھائی نکلے یہ بتاؤ شکار کہاں شکار تمہیں آج مل جائے گا اس کام میں وشواس کے بندے ساتھ لے نہ ورنہ چنتہ نہ کرو تمہارا کام کہیں بھی گڑھ بڑھ میں نہیں ہوگا دیورات چوان نے واپس ریوالور جیب میں رکھی اٹھو میرے ساتھ چلو اپنے ساتھیوں سے کہو بگل کی گلی میں ہی ہے وہ مدن لال نے اٹھتے ہوئے ٹیبل پر بڑی گڑھیاں سمال لی اب بھی انہیں لائیا میں تمہارے ساتھ رہوں گا جیسا تم ٹھیک سمجھو گڑھیوں کو اٹھا کر وہ پرانی سی علماری میں رکھتا ہوا بولا معمولی سے کام ہے یہ پہلے بتا دیتے کہ تم دیورات چوان ہو تو قسم سے ایک پیسہ بھی نہ لیتا ہو اب کیوں لے رہے ہو واپس لوٹا دو شرافت کے ساتھ گڑھیاں دیورات چوان کے چہرے پر شانت مسکان اگری مایا نہ آئے تو کوئی بات نہیں آتی مایا کو لوٹا نہ میری فطرت نہیں وان کھڑے ٹھیک وقت پر ماتنگا کی پارکنگ میں جا پہنچے شام ہو چکی تھی لوگ پارکنگ میں پہنچ کر واپس جانے کی تیاری میں تھے یوں کی آج چھٹی کا دن تھا اس لئے جیدہ بھیڑ نہیں تھی اس وقت وان کھڑے کو سب سے جیدہ پریشانی اس لئے ہو رہی تھی جس نے اسے یہاں ملنا ہے جس نے فون کیا ہے اسے وہ پہچانے کا کیسے فون پر اسے پہچاننے کی نشانی کے بارے میں نہیں پوچھ پایا تھا وہ پارکنگ بھی اتنی بڑی تھی کہ ایسے میں کسی کو دیکھ کر یہ سوچنا کی اسی سے اس نے ملنا ہے سمبھو نہیں تھا اپنی کار کو پارک کیے پاس ہی ادھر ادھر ٹیلتا رہا نجرے دوڑا سرہا لوگہ پر اس کی نگاہیں جا رہی تھی پندرہ بیس منٹ ہی اس طرح بیتے ہوں گے کہ اس کے قریب ایک وقتی آ پہنچا وہ پربیش گھدرا تھا وقت کیا ہوا اس نے پوچھا وانکڑے نے کلائی پر بندی گھڑی پر نگاہ ماری پھر اسے وقت بتایا وقت پوچھنا تو مہج ایک بہانہ تھا انسپیکٹر صاحب میں تو آپ کی آواج پہچان کر جان لینا چاہتا تھا کہ آپ ہی انسپیکٹر صاحب ہیں وانکڑے نے گہری سانس لی اس نے آواج ترنت پہچان لی کی اسی سے فون پر بات کی تھی میں تب تم سے پوچھنا بھول گیا تھا کہ تو میں پہچانوں گا کیسے وانکڑے بولا اس بارے میں مجھے بھی بات کرنا یاد نہیں رہا اپنی بیوی سے جان چھڑانے کی سوچ رہا تھا تب کہ گھر سے باہر کیسے نکلوں گا پروش گودرہ نے سری لیا یہ عورتیں بھی خوب ہوتی ہیں ہزار روپیہ لائے یا بھول گئے دے دوں گا پہلے بعد میں میں بھول جاؤں گا نوٹو کا کام پہلے ہی ہو جانا چاہیے وانکڑے نے جیب سے ہزار روپیہ نکال کر اسے تھمایا نوٹو کو جیب میں ڈالتا گودرہ مسکرہ کر کے اٹھا کسی کو کہوں گا کہ میں نے پولیس والے سے نوٹ چھاڑے ہیں تو کوئی مانے گا ہی نہیں خیر چنتہ مت کرو میرے انعام کے پیسوں سے یہ ہزار روپے کاٹ لینا اس وقت ہزار روپے کی سکت جلورت تھی تم ڈکیتی اور دیورات چوہان کے بارے میں ہاں ہاں کرتے ہیں بات ادھر آ جائیے میری کار کھڑیے اس میں بیٹھ کر باتیں یہ میری کار ہے اسی میں بیٹھ کر سمجھا کیجئے انسپیکٹر صاحب میری کار میں کچھ کاغچ کچھ نقشہ پڑے ہیں وہ بھی تو دکھانے ہیں آپ کو چلو وان کھڑے نے سی ریل آیا دونوں پارکنگ میں ایک طرف کچل پڑے نام کیا ہے تمہارا پتنی پیار سے مجھے نمبری کہتی ہے میں تمہارا نام پوچھ رہا ہوں اپنام نہیں راملال شاملال دین دیال جو اچھا لگے وہی رکتی جی انسپیکٹر صاحب گودرا مسکر آیا چلتے چلتے وان کھڑے نے اسے گھوڑا تم ٹیک طرح بات نہیں کر رہے اب تو ہزار روپیہ دے دیا اگر لینا ہوتا تو میں چکنے چپڑے دھن سے بات کرتا مال نکلوانے کے واسطے وہ رہی میری کار ادھر آپ کو ہر بات کا جواب مل جائے گا پرویش گودرا نے ایک کار کی طرف اشارہ کیا دونوں کار کے پاس پہنچے پرویش گودرا ٹھٹکا بولا انسپیکٹر صاحب ہاں کہنے والے تو کہتے ہیں کہ آپ پر ہارٹ ڈالنا بہت کٹھین ہے پرنتو مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگا گودرا نے کہا وان کھڑے نے آنکھیں سکوڑ کر اسے دیکھا مسکرہ پڑا پرویش گودرا سمجھ کر بھی میری بات نہیں سمجھ رہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس سماعہ آپ دیورات چوہان کی نگاہوں میں ہیں کہاں ہے دیورات چوہان وان کھڑے کے چہرے پر سختی آگئی تھی آپ کے قریب آپ کے پیچھے وان کھڑے فوراں پلٹا صرف تین قدموں کے فاصلے پر دیورات چوہان کو کھڑے پایا تم وان کھڑے باستوں میں چوکا مجھے یہاں بلانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ تم نے کیا بلانے نہیں کبجے میں کرنے کے لیے وان کھڑے دیورات چوہان کے چہرے پر مسکان ابری کیا مطلب میں ہیرے جیوراتوں کی ڈکیتی ڈالنے جا رہا ہوں تم میرے بارے میں سب کو سترک کر رہے ہو لیٹو سرکشہ کمپنی میں ویوے کو برائے کو بھی میرے بارے میں سترک کیا وہاں لگی پولیس کو بھی سترک کر دیا ہوگا اور ایسے میں تم بھی چین سے نہیں بیٹھنے والے کبھی بھی میرے لیے مصیبت بن سکتے تھے ہاں اب نہیں بنو گے جب تک میں ڈکیتی میں ویسٹ رہوں گا تم قید میں رہو گے بلانے چوہان نے کہا اگر تم نے میرے معاملے میں دخل نہ دیا ہوتا تو تمہاری طرف میرا دھیان بھی نہیں جاتا وانکڑے کا چہرہ کھٹھور ہو گیا تم نے سوچ کیسے لیا کہ مجھے قید کر پاؤ گے وانکڑے ایک شبد چبا کر کیا اٹھا تم قید ہو چکے ہو اب تمہاری مرجی نہیں چلنی سمجھداری تو اسی میں ہے کہ یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنا بھی مت ورنہ تمہیں نقصان ہو سکتا ہے دیورات چوہان نے کہا دیورات چوہان وانکڑے کھٹھور سور میں بولا اس طرح کب تک قانون سے کھلتے رہو گے جب تک قانون کے ہاتھ میری گردن تک نہیں پہنچ جاتے مطلب کی یہ بات مان چکے ہو کہ ایک دن تمہاری گردن پر قانون کا ہاتھ ہوگا ہاں سج بات کو سکار کرنے میں مجھے کوئی احتراج نہیں پھر بھی تمہیں قانون کا ڈر نہیں پرانا پاپی کبھی نہیں ڈرتا قانون آج میری گردن پکڑ لے یا دس سال بعد سجا میں فرق نہیں آنا ہے جو سجا آج ملنی ہے وہ ہی دس سال بعد ملے گی دیورات چوہان نے شان سور میں کہا پھر میں قانون سے ڈروں کیوں میں قانون کو اپنا دشمن نہیں مانتا قانون میرے بھلے کی سوچتا ہے کہ میں غلط کام نہ کروں وانکڑے کچھ کہنے لگا کہ سوہن لال پر نظر پڑی وہ ادھر ہی آ رہا تھا گودرہ جو کچھ سمیں پہلے پاس ہی تھا اب جانے کدھر کو کسک گیا تھا سوہن لال پاس آ کر ٹھٹ کا نمستے وانکڑے صاحب کچھ مہینے پہلے تمہیں گرفتار نہ کر کے میں نے گلتی کر دی سوہن لال وانکڑے نے کروے سور میں کہا یہ جاننے کے لئے ہمیں اس کے پہلے کا اپنیاز پڑھنا ہوگا میشن ڈکیٹی ماسٹر جو کہ بہت چلد آپ کو گاغل گرو آڈیو پر مل جائے گا کر دی تو کر دی بیٹی باتوں کو دورانے سے کیا فائدہ سوہن لال مسکر آیا اس سے پہلے بھی کشمیر میں تمہیں گرفتار نہیں کیا کی یہ جاننے کے لئے ہمیں پھر سے ایک اپنیاز دیکھنا ہوگا جس کا نام ہے سرکاری شیطان یہ بھی بہت چلد آپ کو ملے گا گاغل گرو آڈیو بک چینل پر میں نے آپ کو کبھی نہیں روکا جو آپ کہہ رہے تھے یہ آپ کے کام تھے اب میں ایسی گلتی نہیں کروں گا بیٹے ہوت بیچ گھر بان کھڑے بولا میں تو چاہتا ہوں کہ آپ گلتی کرتے رہے اور میں بچتا رہا ہوں سوہن لال بولا بیسے کشمیر میں میں آپ کی ریکویسٹ پر گیا تھا تب تک نہیں معلوم تھا کہ سارا گورک دھندہ ہی آپ کا ان باتوں کو چھوڑو دیورات چوہان نے ٹوکا یہاں سے اسی وقت جگمہان پاسا پہنچا کیا ہوا جگمہان تیکھے بینگ سے بولا وانکڑے صاحب کوئی جروری کام چھوڑ کر آئے ہیں جو ہمارے ساتھ چلنے سے انکار کر رہے ہیں یا بینک میں چیک بھنانے جانا ہے وانکڑے نے اسے گھورا کھلے گھوم رہے ہو تب ہی آواز نکل رہی ہے آواز تو میری بند میں بھی نکلتی ہے کہتے ہوئے جگمہان نے دیورات چوہان کو دیکھا لے جاؤں اسے دیورات چوہان نے سہمتی میں سر ہلا دیا وانکڑے نے دیورات چوہان کو دیکھا تو تم ہوتل کی نمائش میں لگنے والے ہی رے جیوراتوں کی ڈکیتی کرنے جا رہے ہو وانکڑے بولا اچھ گئے تو ساری محنت فیل ہو جائے گی ڈکیتی کو بیکار کر دو گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے وانکڑے کیاں کیسے کڑی ایسا ہو سکتا ہے تب ہی میں نہیں چاہتا کہ تم آجاد رہو دو تین دن تمہیں قید میں رہنا ہوگا ڈر رہے ہو مجھ سے وانکڑے مسکر آیا ڈرنا بری بات نہیں لیکن اس وقت میں سابدھانی برات رہا ہوں مدنلال کہا ہے جگمہان ادھر بلاؤں دیورات چوہان نے سہمتی سے سیری لائے جگمہان نے بہاں اٹھا کر خاص ڈھن سے اشارہ کیا ایک طرف ایک طرف کھڑی وین کی آرٹ میں مدنلال اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ نکلا اور وہاں آ پہنچا اسے قید میں رکھنا ہے جگمہان نے کہا مدنلال نے وانکڑے کو سیر سے پاؤں تک دیکھا پولیس والا ہے یہ ہاں لگتا تو نہیں خطرناک ہے سوہنلال نے کہا سمال کر رکھنا آرام سے رہے تو سکتی نہیں کرنی ہے دیورات چوہان بولا اس سے ہماری دشمن ہی نہیں ہے سمجھ گیا مدنلال کی نظریں وانکڑے پر چاٹی کی چل بھائی پہلے بار کسی پولیس والے کو قید میں رکھ رہا ہوں سودا مہنگا نہ پڑ جائے وانکڑے نے پولیسے انداج میں کہا مدنلال نے دیورات چوہان پر نگاہ ماری پھر کیا اٹھا اگر تمہیں ٹھیک سے قید میں نہ رکھ پایا تو سودا تب مہنگا پڑے گا تب دیورات چوہان مجھے جندہ نہیں چھوڑے گا وانکڑے نے اس پاس نگاہ ماری ایسا کچھ نجر نہ آیا کہ اپنا بچاؤ کر سکے معمولی اسی چال میں فز گیا تھا وہ جرہ بھی شک ہوتا تو ساتھ میں دو چار سادھی وردی والوں کو اوشش لے آتا مدنلال دیورات چوہان بولا انسپیکٹر صاحب کی تلاشی لو مدنلال نے تلاشی لی ریوالور ملا دو چار لوگوں کی نگاہ ان پر پڑی پرنتو گڑھ بڑھ کا احساس ہوتے ہی تیجی سے آگے بڑھ گئے ریوالور کو اپنے پاس رکھ لو جب اسے قید سے آجات کرو تو واپس کر دینا مدنلال نے سر ہلا کر ریوالور جیب میں ڈالی اور اپنے ساتھیوں سے بولا لے چلو اسے آرام سے چلے تو ٹھیک نہیں تو صاحب کو اٹھا کر لے چلنا ہوگا سور میں سکتی آگئی تھی وانکڑے اچھی طرح جانتا تھا کہ گھر چکا ہے بچ کر نہیں نکل پائے گا اس نے دیورات چوہان کو دیکھا دیورات چوہان وانکڑے نے داند پیچھ کر کہا جلدی ملیں گے اس بار کوئی ریایت نہیں بڑھ دوں گا جرور ملنا دیورات چوہان نے سامانی سور میں کہا لیکن ڈکیتی کے بعد مدنلال اور اس کے تینوں ساتھی وانکڑے کو وین میں بٹھا کر لے گئے جب بہن نے گھر چوہان میں دیورات چوہان سے پوچھا یہ قید میں رکھ لے گا وانکڑے کو کئی وانکڑے قید سے نکل نہ جائے مدنلال کو سب سمجھا دیا ہے دیورات چوہان نے سگرٹ سلگائی وہ لا پروہ ہی نہیں بڑھ دے گا سابدھانی کے ناتے دور ایک کار کے پیچھے چپا کمل شرما باہر نکلا اور پاس آ پہنچا دوستو آج کا اپیسوڈ یہیں سماک کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ ڈکیٹی کے طرف بڑھنے والے دیورات چوہان کے قدم تیچ اور تیچ ہوتے جا رہے ہیں ایسی چلسلے میں وانکڑے کا بھی اپرن کر لیا گیا ہے تاکہ اس کی طرف سے کوئی خطرہ پیش نہ آئے باقی ڈکیٹی کب ہوگی وہ تو آپ کو پتائیے کیسے ہوگی یہ جانیں گے ہم اس کے اگلے بھاگ میں یعنی پارٹ سیون میں تب تک اپنا دھیان رکھئے اپنوں کا دھیان رکھئے اور سنتے رہیے گوگل کرو آڈیو بکس اور یادی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو ابھی ترنت کر دیجئے بیل آئیکن بھی دبا دیجئے گا ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کرنا ہے یہ آپ کو پتائیے اسی طرح کے شاندار دلچسپ آڈیو بکس سننے کے لیے ہمیں سنتے رہیں تھانکیو